بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی امام بخاری نے حضر سلیمان بن حرب اور آگے ان سے پھر معبد بن حلال سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بسرہ کے کچھ لوگ جمع ہوئے فَذَحَبْنَا إِلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ہم سب مل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے مَعَنَا بِثَابِتٍ إِلَيَّ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ ہمارے ساتھ حضرت ثابت بھی تھے اور یہ ثابت بنانی ہے بن اسلام بسرہ کے یہ بھی صحابہ میں سے ہیں ہمارے ساتھ گئے اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثِ شفاعت کے بارے میں ہمارے لئے انہوں نے سوال کیا جب ہم وہاں پہنچے فَإِذَا هُوَا فِي قَسْرِهِ فَإِذَا هُوَا فِي قَسْرِهِ ہم وہاں پہنچے ان سے ملے وہ صلاتِ زہا پڑھ رہے تھے کونسی نماز پڑھئے عبارت پڑھئے فَاسْتَعَذَنَّا فَعَذِنَا لَحَنَا ہم نے ان سے اجازت مانگی اندر آنے کی پس انہوں نے اجازت دے دی وَهُوَا قَائِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَا قَائِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے مستر فَقُلْنَا لِثَابِتٍ ہم نے حضرتِ ثابت مونانی سے کہا لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْئٍ اَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وہ طویل العمر تھے اور سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹھ صحابہ کی زیارت کی ان میں سے چار کی فقط زیارت کی اور چار سے استفادہ کیا سوال پوچھا تو جن اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ان میں سے حضرت انس بن مارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سو سال سے زیادہ عمر آپ نے پائی ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان سے حدیثِ شفاعت سے پہلے کسی اور چیز کا سوال نہ کریں یعنی اس ارادے سے گئے تھے وَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَدَ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو حمزہ ثابت نے ارز کیا هَا أُولَائِ اِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَسْرَةِ یہ اہلِ بسرہ میں سے آپ کے بھائی ہیں ساتھی ہیں صحابہِ کرام ہیں رابین آئے ہیں اور جَاؤُ يَسْعَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ اور یہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ آپ سے حدیثِ شفاعت کے بارے میں سننا اور پوچھنا چاہتے فَقَال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ کیا فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا مَا جَنْ نَاسُ بَعْدُهُمْ فِي بَعْدٍ تو نفسہ نفسی کا ایک عالم ہوگا سورج جیسے سوانیزے کے برابر اتنا قریب آ چکا ہوگا اور ایک عجیب تپش ہوگی اور لوگ اپنے حساب و کتاب کے لیے بھی منتظر ہوں گے اور ان کے اوپر ایک استعراب کا عالم ہوگا اور استعراب کی وجہ سے اور نفسہ نفسی میں نیم جیسے بھی ہوشی کی کیفیت اور کچھ ہوش نہیں رہتا اس کیفیت میں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے اختلاط ہو رہا ہوگا اور کوئی ہوش نہیں ہوگا کسی کو کہ کیا بن رہا ہے کیا نہیں اس طرح لوگ بَعْدُمْ فِي بَعْدٍ یعنی اس طرح استعراب کی وجہ سے اور حیبت اور خوف کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہوں گے اختلاط ہوگا فَيَاتُونَ آدَمَ وہ پھر سارے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے فَيَقُولُونَ اِشْفَعِلَىٰ رَبِّكَ فَيَقُولُ اِشْفَعِلَىٰ رَبِّكَ عرض کریں گے سیدنا آدم علیہ السلام آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لئے شفاعت فرمائیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ الْلَحَا وہ فرمائیں گے کہ آج کے دن میں اس کے لئے نہیں ہوں جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اور آپ جس مقصد کے لئے شفاعت یہ شفاعتِ قُبْرَا ہوگی یہ شفاعتِ لَسْتُ الْلَحَا کہ لوگ یہ تو انبیاء علیہ السلام میں سے وہ بھی شفاعت کریں گے چھوٹے معصوم بچے بھی شفاعت کر رہے ہوں گے تو قیامت کے دن شفاعت دو قسموں کی ہوگی ایک شفاعتِ صغرہ اور ایک شفاعتِ قُبْرَا شفاعتِ صغرہ بہت سوں کو حاصل ہوگی آپ نمازِ جنازہ بھی جب چھوٹے معصوم بچوں کے لئے پڑھتے ہیں ان کے لئے بھی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کو ہمارے لئے شافع بنا اور اس کی شفاعت قبول فرما تو معصوم بچوں کو بھی ازنِ شفاعت ہوگا صلحا کو اولیاء کو بھی ازنِ شفاعت ہوگا حتیٰ کہ اگر آپ نے کسی پیاسِ مسافر کو پانی بھی لائے وہ بھی شفاعت کرے گا جس نے اس کو پیاس کے عالم میں پانی بھی لائے ہوگا وہ بھی شفاعت کرے گا تو شفاعتِ صغرہ بہت سوں کو حاصل ہوگی متقین اور اولیاء وہ بھی شفاعت کریں گے اور کتاب التوحید میں بخاری شریف ہی کی کتاب التوحید میں ایک حدیثِ شفاعت اور بھی آتی ہے اور وہ اولیاءِ کرام کے لئے تصریح کرتی وہ بھی شفاعت کریں گے یعنی اولیاءِ کرام وہ متقی اور پرہزگار لوگ اولیاء اور صلحاء جن کے لئے قرآنِ مجید نے فرمایا قیامت کے دن یہ جو سب دوست ہیں اور بھائی بند ہیں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں اور دوست عباب یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے متقین کے یہ قرآنِ مجید کی نص ہے جیسے قرآنِ مجید نے فرمایا اللہ من آزنا لہ الرحمن کوئی شفاعت نہیں کرے گا قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کرے گا مگر من آزنا لہ الرحمن جن کو اللہ نے رحمان نے اذن دے دیا ہوگا یشفعو اندہو اللہ بِعذنِ اللہ کے حضور کسے شفاعت کرنے کا چارہ ہوگا اور طاقت ہوگی اور جرت ہوگی کسی اور کو نہیں بغیر اذن کے اللہ بِعذنِ مگر جس کو اللہ کا اذن ہوگا وہ شفاعت کریں گے تو مازون شفاعت لوگ ہوں گے کیا یعنی اللہ نے بعضوں کو شفاعت کا اذن دے رکھا ہے اور وہ اذن دے دیا ہے قرآنِ مجید میں ان کے ذکر ہیں احادیث میں ان کا ذکر ہے جن کے لیے قرآن نے اور احادیث نے فرما دیا کہ یہ شفاعت کریں گے تو یہ فرمان کافی ہے ان کو اذن شفاعت حاصل ہو جانے کے یہ علمی نکتہ ہے میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں من آزنا لہ الرحمن کے تحت کہ قیامت کے دن ایک خاص اذن ہوگا اور اسی وقت ہی کسی کو حق شفاعت ملے گا یعنی اللہ پاک جس کو فرمائیں گے کہ تم شفاعت کر سکتے ہو تم شفاعت کر سکتے ہو تم کر سکتے ہو سو تم کرو بعض لوگوں کا یہ اعتقاد اور خیال ہے کہ اس وقت اللہ پاک اذن شفاعت جاری فرمائیں گے اور جس جس کو اللہ پاک اس وقت حکم دے گا بس وہی شفی ہوں گے وہ شفاعت کریں گے اب واقعہ یوں ہے مگر اس کے سمجھنے میں ایک غلط ہی ہوئی ہے بعض لوگوں سے جس کی وجہ سے شفاعت کی نسبت جو اعتقاد ہے شفاعت سغرہ کا بھی وہ درست نہیں رہا اللہ رب العزت کا وہ جو فرمانہ ہے اذن کے دو درجے اور اذن کے دو قسمیں ایک اذنِ اجراہ ہے ایک اذنِ استحقاق اذنِ استحقاق اور اذنِ اجراہ اس وقت جو اللہ رب العزت قیامت کے دن اذن فرمائیں گے وہ اذنِ استحقاق نہیں ہوگا اذنِ اجراہ ہوگا یعنی وہ حقِ شفاعت جن کو اللہ پاک نے پہلے سے عطا فرما دیا ہے ان کے لئے اذن ہوگا کہ اب تم اس کا استعمال کرو اجراہ اجراہ ہوگا اس کا اس کی مثال اس طرح ہے نبوت اور بیست میں جس طرح فرق ہوتا ہے بیست اعلانِ نبوت کو کہتے ہیں نبوت کے اعلان کو کہتے ہیں نبوت کے ملنے کو نہیں کہتے تو چالیس سال کی عمر میں حضور علیہ صلی اللہ نے بیست آپ کی ہوئی یعنی آپ کو اذن ہوا اعلان نبوت کا کہ آپ نبوت کا اعلان فرما دیں تو وہ بیست ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت ملی ہی اب چالیس برس کے بعد ملی اب نہیں ہے یہ اذن ہوا ہے اس کے اعلان کا اظہار درجن سے زائد احادیث ہیں درجن سے احادیث سیاستہ میں بھی اور دیگر کتب میں بھی صحیح سنات کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے صحابہ اکرام کے سوال کے جواب میں حضور آپ کے لئے نبوت کب سے واجب ہوئی اور آپ کو کب سے نبی بنایا گیا آپ کے لئے نبوت کب سے ثابت ہوئی یہ کلمات مختلف آئے ہیں فرمایا کنت نبی وآدم بین روح والجسد آدم علیہ السلام ابھی مرحلہ روح اور جسد میں تھے اپنی بشری جسم کی اور بشری زندگی کی تشکیل کے مرحلے میں تھے کنت و نبی میں اس وقت بھی نبی تھا اگر اس سے یہ مراد لے لیا جائے کہ اس وقت آپ کا نبی ہونا علم الہی میں تھا کیا علم الہی میں تھا یعنی میں کنت نبی سے مراد یہ ہے کہ میں نبی تھا علم الہی میں نبوت مجھ پر منصب نبوت کا اجراء نہیں ہوا تھا اگر یہ مراد لیا جائے تو پھر اس میں حضور علیہ السلام کی تخصیص اور انبیاء جو ہوا میسا کے انبیاء جو آیت بھی بیان کر رہی ہے اخذ اللہ میسا نبی لما آتیت کم من کتاب وحکم ثم جاء رسول مصدق لما مع کم لط من نبی ولا تنصر نا تو آیت میسا دو اور مقامات انبیاء علیہ مسلام کا میسا نبوت کا ذکر آیا ہے ہر نبی کی نبوت تھی تو حضور علیہ صلی اللہ کی بھی نبوت اگر علم الہی میں اسی طرح تھی تو پھر نہ یہ آپ کی تخصیص رہی نہ آپ کا کمال اور نہ سوال کا کوئی جواز بنا کیونکہ ہر نبی اللہ کے علم میں تھا تو صحابہ کرام کا یہ سوال کیوں ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ کے لئے نبوت کب سے واجب ہوئی ورنہ یہ تصور تو ہر صحابی کو معلوم تھا کہ اللہ پاک کے علم میں شروع سے ہی تھا کہ کس کس کو نبوت عطا کرنی تو انبیاء کی نبوت علم الہی میں آپ کو نبوت کب سے ملی اس کا مطلب ہے کہ باقی انبیاء کی نبوت کب سے ثابت ہے اور حضور علیہ صلی اللہ ہوتا تو یہ سوال بھی پیدا نہ ہوتا یعنی بنا سوال گوفر کے زمانی کا وجود بنا سوال ہے اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ کب سے آپ کے لئے نبوت ثابت ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال علم الہی سے متعلق نہیں کیونکہ علم الہی میں نبوت کا سوال ہو تو وہ تو کرنے تو حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے مگر اعلان نبوت چاریس برس کی عمر مبارک میں ہو رہا ہے تو یہ بیست ہو رہی ہے اور وہ نبوت مل رہی ہے اس لئے محدثین نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام شاہ ولی علی محدث دہلوی نے اور علام آنور شاہ کاشمیری نے مختلف ایمان محدثین نے بہت سار اقابر نے اس سے پہلے بھی بیان کی اس چیز کو کہ حضور علیہ السلام نبی تھے اور وجود بشری میں آنے سے پہلے نبوت آپ کو حاصل ہو چکی تھی اور آپ پر حقام نبوت عالم ارواح میں بھی جاری تھے اور انبیاء علیہ علیہ السلام کی ارواح کی دی بس اسی طرح سمجھیں کہ اذن شفاعت ہے اذن استحقاق کیسے معلوم ہوا قرآن مجید نے جب یہ فرما دیا تمام دوست اور بھائی اور اشتدار ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ کسی کے کام نہیں آئیں گے دشمن ہو جائیں گے دوست نہیں رہیں گے دوست کون ہوتا ہے جو کسی کے کام آتا ہے دشمن کون ہے جو کام نہیں آتا یا نقصان پہنچاتا ہے اب قیامت کے دن نقصان تو کسی نے کیا پہنچانا ہے دشمن کی دو خوبیاں ہوتی ہیں نقصان پہنچانا یا وقت پر کام نہ آنا تو نقصان تو کوئی کسی کو کیا اس کو دیکھ کر باگ جائے گا کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے مدد نہ طلب کر لے کچھ عمال نہ مانگ لے وہ پہچان نہ لے تو وہ دوستی کا رشتہ جو ایک دوسرے کے لیے نفع پہنچانے کا تقاضہ کرتا ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور قرآن مجید نے استثناء کر دیا مگر متقین کو مستثناء کر دیا وہ بدستور دوست ہی رہیں گے اب وہ کیسے دو اگر وہ کام نہیں آئیں گے تو دوست کیسے رہے اگر وہ کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن تو دوست کیسے رہے فائدہ ان کی دوستی کیا ہوئی وہ تو دشمن باقی یا خلہ بھی بدل چکے ہیں دشمن میں نقصان تو پہنچا کوئی نہیں رہا نا میار تو ایک ہی ہو رہا ہے دوست اور دشمن کا جو آج فائدہ پہنچا رہا ہے وہ دوست ہے جو فائدہ نہیں پہنچا رہا وہ دشمن ہے تو فائدہ قیامت کے دن کوئی کسی کو کیا پہنچا سکتا ہے صفحہ شفاعت کے اور کوئی فائدہ نہیں تو قرآن مجید نے واضح فرما دیا کہ متقین شفی ہوں گے اور یہ تو میں نے جو کہ زمین بات کی بہت سی آیات شفاعت کے اوپر جو لکھا ہے وہ آپ پڑھ یہ خطابات بھی ہیں درس بھی ہیں اور غالبا ساتھ لوگوں کی شفاعت کا حضور علیہ السلام نے زبر فرما دیا یعنی یہاں تک فرما دیا کہ ایک شخص کو جنت ملے جایا جائے گا وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو وہ دیکھے گا ایک شخص کو عذاب کے فرشتے لے جا رہے ہیں وہ رک جائے گا کھڑا ہو جائے گا وہ اس کو پہچان لے گا کہ میں پیاسا تھا سفر میں اور شدت کی پیاس تھی اس شخص نے مجھے پانی پیلایا تھی بلائی کی تھی تو اللہ پاک حضور اس کی شفاعت کرے گا فرما کہ باری تعالی اس کو بخش دے تب جنت میں جاتا اس کی شفاعت قبول ہوگی تو وہ اجنبی مسافر پیاسا جس کو پانی پیلایا اس کی شفاعت بھی حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ شفاعت کرے گا تو یہ جس کا نام لے کر فرما دیا اگر ازن استحقاق بھی قیامت کے دن جاری ہونا ہے جس کا مطلب علمی نہیں ہے کہ کون کون شفاعت کرنے والے اور کون کون نہیں تو یہ علمی نہ ہوا تو حضور علیہ السلام نام لے لے کر مختلف شفاعت کرنے والوں کا ذکر کیسے فرما رہے ہیں جو نام لے لے کر فرما رہے ہیں کہ وہ شفاعت کرے گا وہ شفاعت کرے گا چھوٹے بچے والدین کی شفاعت کریں جو مر گئے اور سلحہ شفاعت کریں گے اور فلا شفاعت کریں گے پھر انڈیویجولز کا فرمایا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی نے کا ذکر فرما کہ میری امت کے اتنے ہزار افراد کبیلوں کی بکری ہیں اس سے بھی بڑھ کر میری امت کے لوگوں کی شفاعت کریں گے ایک تو حضور اللہ علی کس بنیاد پہ اشار فرما رہے وہ ساری حدیث بیمانہ ہو جاتی ہے ماذا اللہ یہ بڑھ بنیادی بات ہے جو آپ کو سمجھ جو چونکہ تصور بعض لوگوں کے ذینوں میں یہ ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کون شفاعت کرے گا اور کسی کے پاس کوئی حق شفاعت نہیں یہ تو قیامت کے دن اللہ پاک جس جس کو اذن دیں گے وہ ہی شفاعت فرمائے گا اگر اس اذن سے مراد یہ لے لیا جائے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ استحقاء کے شفاعت بھی اسی عمر سے قائم ہوگا تو پھر تو اس سے قبل علم طبیق کرنی ہوگی نا کہ قیامت کے دن جو اذن اللہ الرحمن کا حکم آ رہا ہے اللہ بیزن ہی کا حکم آ رہا ہے اب اللہ بیزن ہی یہ قرآن نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ قیامت کے دن حضن جاری ہوگا وہ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے ان لوگوں کے آزن اللہ الرحمن جس کو اللہ نے اذن دے دیا ہوگا یا جس کو اللہ اذن دے چکا جس کو اللہ پاک نے اذن عطا فرما دیا تو آیات خود بھی یہ بات کی نشان دہی کر رہی ہیں کہ اذن شفاعت اللہ پاک کی طرف سے جن کو ملنا تھا وہ مل چکا اور اس دن جو اذن ہوگا اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ اذن اجرا ہوگا کہ عبد وقت ہے وہ جو حق تم کو شفاعت کا دیا تھا اس کو استعمال کر اور اس کی تائید اس اصول سے بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ جیسے فرمایا حدیث شفاق میں کہ اللہ رب علی عزت نے میرے سامنے دو حق رکھے یعنی وہ واقعہ ہو چکا وہ واقعہ ہو چکا فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ یا اپنی عادی امت بخش والے بغیر حساب کتاب کے عادی امت کی بغفرت یہ لے لیں یہ حق کے شفاق لے لیں تو حضور علیہ سلام فرماتے ہیں میں نے سوچا میں نے کہا اگر عادی امت کی مغفرت کا حق لے لوں تو عادی امت تو بخش جائے گی اور میں اگر اس سے زائد کی بخش چاہوں تو وہ تو کوٹا ختم چکا ہوگا میرا حق بھی ختم ہوگیا ہوگا تو عرض کیا نہیں میں نے شفاق کا حق لے لیا تو شفاق کا حق مل گیا نا یہ شفاق کبرا کا حضور علیہ سلام کے لئے تو شفاق کبرا کا ہے تو حق مل گیا شفاق کا تو جس طرح یہ حق شفاق کبرا کا مل گیا اسی طرح حضور علیہ سلام کی شفاق کبرا کے فیض سے جن جن کو شفاعت سغرہ ملنی ہے وہ حق بھی مل گیا استعقاب قائم ہو گیا تو اب یہ بات وہاں سے چلی تھی جو آدم علیہ السلام نے فرمایا لست و لہا کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں تو اس سے یہ ثابت نہ کر لیا جائے کہ یہ تمام بیاء علیہ السلام شفاعت کا حق نہیں رکھتے نہیں یہ اس شفاعت قبرہ کی بات ہو رہی ہے جو پورے اہل قیامت اور اہل معاشر کے لیے ہوگی پورے اہل معاشر کے لیے جو افور بن کے جائیں گے وہ حق حضور علیہ السلام کے لیے باقی تو بہت نجلے درجے کے صلحہ اولیاء اور بچے تک بھی شفاعت کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے مقام تو بڑے پوچھے ہیں اسی بخاری شریف کی کتاب توحید میں حدیث آئی ہے کہ اولیاء کرام کے متقین اور صلحہ کے بارے میں انہیں جنت میں جانے کا ازن ہو جائے گا یہ صاحب و کتاب صرف آرے ہو چکے ہوں گے حدیث پاک اور بھی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ستر ہزار افراد ایسی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے حدیث میں کہ ان میں سے ہر ایک شخص اپنے ساتھ ستر ستر ہزار اور لے جا رہا ہو ہر ایک ان میں سے اس درجے کا ہوگا کہ اپنے ساتھ ستر ستر ہزار اور لے جائے گا تو بہت ساری ساری حدیث ہیں جو بیان کر دی گئیں یہ سب اذن شفاعت ہیں جو جاری ہو چکے ہیں اس دن تو اب اللہ کے حضور کھڑے ہوگے اس اللہ کے عطا کردہ حق کو استعمال کرنے کا اذن ہوگا اب بھی تمہاری باری ہے استعمال کرو تو میں وہ حدیث عرض کر رہا تھا کتاب التحید صحیح بخاری کی تو علیاء کرام کے بارے میں صلحہ اور متقین کے بارے میں ان کو جنت میں جانے کا اذن ہو چکا ہوگا وہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں دوزخ قاکم ہو گیا ہے کہ جہنم میں جائیں دوزخ میں جائیں وہ رکھ جائیں گے عرض کریں کہ باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ جو آدمی دوزخ میں جن کا جانے کا حکم ہو گیا ہے یہ تو ہمارے دوست اور ساتھی تھے رفاقہ تھے ہمارے احباب تھے ہمارے متعلقین تھے سنگتی تھے ہم صحبت تھے ہم نشین تھے ہمارے ساتھ مل کے نمازیں انہوں نے پڑھی ہمارے ساتھ روزے رکھے ہمارے ساتھ آج بھی کیے حدیث کے الفاظ ہیں تو یہ دوزخ میں جا رہے ہیں ہم انہیں دوزخ میں جاتا ہوا چھوڑ کے جنت میں نہیں جاتا حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے اتنا چگڑا نہیں کرتا جتنا اس دن وہ لاد اور پیار سے اللہ کے حضور التجا کریں گے دنیا میں کوئی شخص اپنا حق لینے کے لیے اس قدر چگڑا نہیں کرتا جتنا وہ اللہ کے حضور مچ لیں گے اور لاد اور پیار سے اضافہ کریں گے مبالغہ کریں گے بار بار اللہ کے بارگاہ میں ارتجا کرنے کڑے ہو جائیں کہیں گے ہم جنت میں ہی نہیں جاتے جب تک یہ ساتھ نہ جائیں یہ تو دنیا میں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھی روزیں رکھے سنگت رہی صحبت رہی تعلق رہا اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم ان کو پہچانتے ہو حرص کریں گے جی پہچانتے ہیں حکم ہوگا کہ جن جن کو پہچانتے ہو ان کو نکال کے جنت میں لے جاؤ تو وہ علیاء صلحاء متقین جن جن کو پہچانتے ہوگے ان کو ساتھ جنت میں لے جائیں گے دو زف سے نکال رہے ہیں تو وہ حدیث کسرت کے ساتھ ثابت ہیں جن سے علیاء کی صلحاء کی اور مقربین کی متقین کی شفاعت ثابت ہے تو انبیاء علیہ السلام تو بطری کے اولا شفاعت فرمانے والے پر سیدن آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں یہ جو مرتبہ ہے یہ مقام محمود کا مرتبہ میرے لیے نہیں ہے تم سیدن آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَانُ وہ اللہ کے دوستیں خلیل ہیں فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ ان سے وہی عرض کریں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَحَا وہ بھی کہیں گے میں بھی اس مرتبہ کا نہیں یہ مرتبہ میرے لیے نہیں اور نہ میں اس کے لیے ہوں وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ فَإِنَّهُ قَلَّمَ اللَّهَ وہ اللہ سے کلام کرتے رہے ہیں وہ عرض کریں گے فَيَاتُونَ مُوسَى وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے سب فَيَقُولُ لَسْتُ لَحَا انہیں وہی عرض کریں گے اور وہ وہی جواب دے گے اس مرتبہ کے لیے میں نہیں ہوں وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِسَى مگر تم حضرت عیسیٰ کے دروازے پر جاؤ فَإِنَّهُ لُوْهُ اللَّهُ وَقَلِمَتُمْ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے فَيَاتُونَ عِيسَى وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَحَا وہ کہیں گے میں بھی اس مرتبہ کے لیے نہیں وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ السلام تم سیدنا محمد مستخیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاؤ ان کی بارگاہ میں جائیں گے فَيَاتُونَي وَسَارَ جُلُوس اب جو حضرت عیسیٰ کے پاس گئے فَاقُولُ أَنَا لَحَا وہ سارے میرے پاس آئیں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا لَسْتُو لَحَا بلکہ کہوں گا اَنَا لَحَا یہ مرتبہ میرے لیے ہی تھا یہ مقامِ محمود وَشَفَاةِ قُبْرَا میں نہیں کرنی تھی میں کرتا ہوں اب یہاں تک جو حدیث آپ نے سنی اس میں جو بات توجہ طلب ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے ان کی امتیں اس جلوس میں شامل ہوں گی یا نہیں سب سے پہلے تو امت ہی ہی ہوں گے جو آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کی امت ہی ہوگی نا سب سے پہلے تو اوروں کو بھی ساتھ ملا لیا پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کی امت تو سب سے پہلے ہوگی اور اگلی پچھلی امتیں بھی ساتھ مل جائیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو پوری بنی اسرائیل پوری بنی اسرائیل بھی ساتھ ہوگی اگلی پچھلی باقی امتیں بھی وہ ساتھ ہی ہوں گی پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی امت بھی ساری ساتھ ہوں گی اور اگلی پچھلی بقیہ امتیں بھی ساتھ ہوں گی تو آدم علیہ السلام سے چلے اور عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں شامل ہو گئے اور چونکہ ہر پیغمبر نے دوسری جگہ بیجا قیامت کے دن اس حدیث شفاعت سے ایک اجماع قطعی ثابت ہوا کیا ثابت ہوا ایک اجماع قطعی یعنی فقہ میں ایک تو ہوتا ہے نا اجماع زنی ایک اجماع قطعی ایک اجماع صحابہ ایک اجماع امت ایک اکثریتی اجتماع جو زنی ہوتا ہے کلی اجتماع قطعی اقسام اجماع کی مگر یہ قیامت کے دن ایک اجماع قطعی ہے جو صرف امت کا نہیں امتوں کا اور امیاء کا اجماع ہے اتنا بڑا اجماع کسی مسئلے پر تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کسی ایک مسئلے پر اتنا بڑا اجماع کبھی نہیں ہوا گا کہ جس پر آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب امبیاء کا اجماع ہے اور سب امتوں کا اجماع ہے کیا آپ سوال کریں گے وہ اجماع امبیاء کا اجماع امبیاء اور اجماع امم قطعی اجماع امبیاء اور رسول اور اجماع امم ملل یہ اتنا بڑا اجماع کس مسئلے پر ہوگا یہ کہ مسئیبت کے وقت اللہ کے مقبول بندوں کے دروازے پر جایا جائے کس بات پر اجماع ہو یہ استعانت بالغیر ہے اور مسئلہ استعانت و استمداد ہے اس میں مسئلہ توسل مسئلہ شفاعت مسئلہ استعانت تینوں آگئے اس میں مسئلہ شفاعت مسئلہ توسل مسئلہ استعانت و استمداد سارے آگئے ایک مسئیبت کا وقت ہے اور قیامت کے دن کی مسئیبت سے بڑی مسئیبت کوئی نہیں ہوگی اور آج تو اللہ پاک وہ جو غیب الغیب ہے ہم تو نہیں دیکھتے قیامت کے دن تو وہ سامنے ہوگا قیامت کے دن وہ سامنے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو یہ نہیں فرماتے کہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور گڑ گڑاؤ سجدے میں گرو چیخو پکار کرو اور اس سے دعا مانگو کہ مولا ہماری ٹال دے ہم پہ کرم کر دے معاف فرما دے تو سب سے بڑا دروازہ تو اللہ کا ہے نا تو وہ ذہن اور یا وہ لوگ جو استعانت بالغیر کو استمداد بالغیر کو اور توسل اور شفاعت کو جائز نہیں سمجھتے یا شرک مانتے ہیں کتنی بڑی خطا اور کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی گمراہی بن جاتی ہے کہ جس چیز کو وہ شرک کہہ رہے ہیں اس کا قیامت کے دن خود اللہ رب العزت کرسی پر ہے اس قیامت کے دن اللہ کے سامنے انبیاء اس کا عمر فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِعِبْرَاہِيمِ جاؤ حضرت عبراہیم سے مدد مانگو پرخمبر فرما رہا ہے فَعَلَيْكُمْ بِمُوسَى جاؤ حضرت موسیٰ سے مدد مانگو عَلَيْكُمْ بِعِسَى جاؤ حضرت عیسیٰ سے مدد مانگو ساری امتیں قیامت کے دن اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں اور مصیبت کو ٹالنے والا اللہ اور اس سے بڑی قربت کسی کو کبھی میسر نہ آئی تھی نہ آئے گی اللہ پاک کی ذات بھی سامنے مصیبت بھی اسی کی ٹالنہ بھی اسی نے ہے اور روز بھی روز محشر ہے ہر کوئی حاشر اللہ کی طرف ہر ایک کا ہوا ہے قرآن نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر کوئی ہماری طرف محشور ہوں گے ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں اٹھا ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اللہ کے حضور ہر ایک کا حشر ہو رہا ہے اللہ کے حضور ہر ایک کا حشر و رائے اور ہر کوئی لمن الملک اليوم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کی آوازیں آ رہی ہیں آج حکمران کون ہے حکومت سلطنت اور ملکیت کس کی ہے صرف اللہ کے لیے ہے جو واحد و قحار ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں یقتا اللہ کی سلطنت کی آوازیں کانوں میں پڑھ رہی ہیں یقتا اللہ کی حکومت کی آوازیں کانوں میں پڑھ رہی ہیں لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ صرف ایک اللہ ہے اور کسی کی سلطنت نہیں یہ آواز آ رہی ہے اس آواز کو سن کر امداد کے لیے وہ انبیاء کی دروازوں پر جا رہے ہیں اور انبیاء متوجہ نہیں کر رہے ادھر جاؤ کیوں کہ وہ ذات آواز دے رہی ہے اپنے نام کی الواحد القحار کے نام سے الواحد القحار کے نام سے آواز دی جا رہی ہے اب وہ کون ادھر جانے کی مجال کرے تو انبیاء کہتے ہیں کہ تم اگلے دوسرے پیغمبر کی خدمت میں جاؤ وہ اللہ کا خلیل تھا شاید اس کے ذریعے تمہاری کٹ جائے وہ تمہارے کام آ جائے تو اللہ کے مقرب بندے امتوں کے کام آ رہے ہیں یہ نہیں فرمایا نہیں آ رہا کہ تم میں انسان ہوں میرے پاس کیوں آئے ہو اگر یہ شرعن منع ہوتا اگر یہ تو نہ امتیں آدم علیہ السلام کے دروازے پر جاتی اس میں صحابہ بھی شامل ہوں گے یا نہیں ساری امتیں شامل ہوں گے صحابہ اکرام اولیاء اعیمہ اطہار اور حتیٰ کہ اس کو ناجائز کہنے والے خود بھی اس رجلوس میں شامل ہوں گے سب شامل ہوں گے تو آدم علیہ السلام کے دروازے پر گئے آدم علیہ السلام فرما دیتے کہ ناجائز کام کر دیا تم شرک کر رہے ہو دیکھو اللہ سامنے اس کا درواز لگا ہے آج اور لمن الملک اليوم کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہر کوئی اس کی بارگاہ میں محشور ہے اور تھر تھر کام رہا ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے اور تم اللہ کے ہوتے ہوئے میرے دروازے پر آ رہے ہیں ایک بندے کی پاس جا رہے ہیں خبرتار مڑ جاؤ اللہ کی طرف اللہ سے مانگو اس کے سامنے رک جاؤ اس وقت وہ سبق یاد نہیں ہوگا کسی کو نَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِدْ اس وقت یہ سبق کسی کو یاد نہیں ہوگا جو اللہ پاک نے فرمایا اُجیبُ دعوتَ الدَّاعِ زَادَان فَلْ يَسْتَجِبُ لِ اُجیبُ دعوتَ الدَّاعِ زَادَان ہر پکارنے والے کی پکار آج میں سنتا ہوں پکارو مجھے پکارو بلا مانگو تمہیں دیتا یہ سارے سبق جو قرآنِ مجید میں ہیں تو کیا خیال ہے اس دن بھول گئے ہوں گے سب کو یہ حدیث بڑی اہم ہے ہم تو اس کو صرف حدیثِ شفاعت کر کے پڑ جاتے ہیں شفاعت کا بیان ہوا ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں تو آدم علیہ السلام ساری امتوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے اگلے درواز فرماتے ہیں لستو لہا یہ مرتبہ ہاں تمہارا اللہ کی بارکاہ ہمیں معافی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مقرب بندوں اور امیاء ان کے دروازوں پر آنا غلط نہیں ہے مگر یہ اتنا بڑا کام ہے اس کے لیے کسی اور دروازے پر جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ وہ فرمائیں کہ حضرتِ موسیٰ کے پاس جاؤ وہ کلام کرتے تھے اللہ وہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ تم حضور علیہ السلام کی بارکاہ میں جاؤ اور آقا فرمائیں گے انا لہا ہاں اب تم صحیح دروازے پر آئے ہو یہ میری ہی شان ہے یہ میری ہی شان ہے اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے سب کو جمع کرتے رہے کیوں کہ جب آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو ممکن ہے کئی باقی ابیاء کی امتیں اس جلوس میں شریک نہ ہوں گی وہ آدم علیہ السلام ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے تھے علیکم بھی محمد جو جواب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیا وہ جواب سیدنا آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے سیدنا عبراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے علیکم بھی محمد جاؤ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر وہیں سے کٹے گی تمہاری مگر نہیں وہ دوسرے دروازوں پر بھیج رہے ہیں کیوں تاکہ سارے امبیاء کی امتیں جمع ہو جائیں اور جب در مصطفیٰ پر پہنچیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اس وقت کوئی امت باقی نہ رہ گئی ہو تو یہ پتہ چل جائے کہ ساری امام و ملل کا دروازہ اور مرجع اماما ایک ہی در ہے باقی امبیاء کے دروازے اپنی اپنی امتوں کے لیے ہیں اور در مصطفیٰ ساری امتوں کے لیے ہیں تو وہ گھماتے گھماتے تاکہ سارے جمع ہو جائیں اور انبیاء علیہ السلام کی تمام امتیں اور تمام ملتیں حضرت علیہ السلام کے در پر چلی جائیں جب یہاں پہنچے تو فرمائے آنا لہا ہاں اس کا حق دار ہوئے حضرت علیہ السلام بھی فرما سکتے تھے کہ جب یہاں پہنچے وہ فرماتے اللہ کی بارگاہ میں سب سجدے میں گر جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے اب تم کیا کرو سب سجدے میں گر جاؤ ڈائریکٹ لی اور رو زار و قطار مامی مانگو اور اللہ سے عرض کرو مولا حساب و کتاب شروع کر لے اور جس خاتے میں بھی ہمیں ڈالنا ہے ڈال دے یہ بہت بڑا عذاب ہے اس کو ختم فرما میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ تم سجدے میں گر جاؤ اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگو یہ طریقہ بھی بتایا جا سکتا ہے یا نہیں مگر نہیں ان کی درخواست وصول کر لی خود ان کے لیے وسیلہ بن گئے اور شفی بن گئے اگر ان سے فرماتے کہ تم اللہ کے حضور جھک جاؤ سجدے میں گڑ گڑاؤ اور باوی باگو تو پھر حضور السلام معلم بنتے کیا معلم رہتے وسیلہ نہ ہوتے معلم اور مربی رہتے شفی نہ ہوتے تو قیامت سے بڑھ کر تو سبق کا دن اور کوئی نہیں ہے نا تو ان کی درخواستیں وصول کر لی ان کا کیس لے لیا اور خود وکیل بن گئے ان کے شفی بن گئے وسیلہ بن گئے ان کے تو گویا اللہ کے حضور مشکل کے وقت میں اہل اللہ کے دروازوں پر جانا تو جو چیز قیامت کے دن جائز ہے وہ آج نہ جائز کیوں ہے وہ قیامت کا دن تو سب سے زیادہ توحید کے آشکار ہونے کا دن ہے توحید کا جلوہ جو قیامت کے دن ہوگا وہ تو کسی اور دن تصور بھی نہیں کر سکتے اور جلالت ایزدی کا جو زہور قیامت کے دن ہوگا وہ زہور تو دنیا میں اللہ نے فرمایا ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن جب یہ سارا عمل جائز ہو گیا تو گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت بخشش لینے کے لیے شفاعت چاہنا توصل کرنا کسی سے مجازن استمداد کرنا کسی کو وسیلہ بنانا کسی در پہ جانا کسی کی شفاعت چاہنا یہ سنت امبیاء ہے اور سنت امم ہے اس پر اجماع ہے امبیاء کا اور امتوں کا اور اتنا بڑا اجماع کائنات انسانی میں اور شریعت کے کسی مسئلے میں ہم نے نہیں دیکھا اتنا بڑا اجماع جس میں صحابہ بھی شامل ہوں امبیاء بھی ہوں اور امبیاء بھی ہوں اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات پاک تک ساری دنیا فرمایا فَآنَا لَهَا میں اس کے لیے ہوں فَأَسْتَعْذِنُ عَلَىٰ رَبِّ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اپنے رب سے استعزان کروں گا یعنی اذن مانگوں گا سوال کروں گا فَيُعْذَنُ لِي پس مجھے پھر اذن دیا جائے گا اب اذن کا مفہوم میں سمجھا چکا ہوں اذن کا مفہوم سمجھا چکا ہوں کہ یہ اذنِ اجرہ ہوگا اذنِ استحقاق نہیں کیونکہ اگر اذنِ استحقاق ہوتا تو پھر وہ نبی نبی کے دروازوں پر بھی نہ بیجتے اور فَآنَا لَهَا نہ فرماتے یہ جو فرمایا فَآنَا لَهَا اس سے اذن کا پایا جانا ثابت ہوگئے چونکہ اگر اب جو بات میں نے پہلے آپ کو اذنِ استحقاق اور اذنِ اجرہ کے فرق کی سمجھائی تھی وہ اس حدیث کے ان دو لفظوں سے ثابت ہوگئے کیسے پہلے فرمایا پہلے فرما دیا ہاں اس کا میں حقدار ہوں اور میں ہی اس کا اہل ہوں اگر اذن اب بعد میں لینا ہے جس کا ذکر آیا فَآنَا لَهَا کس بنیاد پر فرمایا حدیث کے دونوں الفاظ واضح کرو آنَا لَهَا کس بنیاد پر فرمایا آنَا لَهَا بیان فرما رہا ہے کہ ایک اذن وہ ہے جو پہلے سے ہو چکا ہے اب یہ دوسرا اذن اذنِ اجرہ ہے کہ باری تعالیٰ وہ جو حق عطا کر رکھا ہے اب اجازت ہو تو استعمال کرو اجازت ہو تو اب درخواست کرو بس نہیں اس کا اذن ہے اور یہ اذن جو دوسرا ہوتا ہے یہ تقاضاءِ عدب ہے یہ عدابِ مجلس ہے یہ یعنی سلطان کی بارگاہ میں مزارہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو کسی کی سفارش شفاعت کرنے کا اذن پہلے سے وزیر ہونے کی بنیاد پر ہی مجسر ہوتا ہے وزیر ہونے کی بنیاد پر ہی مجسر ہوتا ہے یہ ایک مجلس میں جب صدرِ مجلس پیٹھا ہو اور اہلِ شورہوں شورہ کا اجلاس ہو رہا ہو تو اہلِ شورہ کو مشورہ دینے کا اذن اور حق پہلے سے ہی مجسر ہوتا ہے تب ہی تو وہ اہلِ شورہ ہیں تب ہی تو وہ وَشَاوِ رُمْ فِنْ عَمْرْ مِنْ وَامْرُهُمْ شُورہ بَعِنْهُمْ وہ اہلِ شورہ بنے تو مشورہ دینے کا اذن ان کو اور حق ان کو مل چکا مگر عدابِ مجلس کیا ہے جب کوئی بولنا چاہتا ہے تو پوچھتا ہے اجازت ہے میں بات کروں تو صدرِ مجلس کہتا ہے ہاں اجازت ہے بات کریں یہ قیامت کے دن جو اللہ پاک اجازت دے گا یہ اس نویت کی عدب کی اجازت ہوگی اس نویت کی اجازت ہوگی جیسے صدرِ مجلس سے کلام کرنے کے لیے اجازت طلب کی جاتی ہے ایک اجازت انہیں کلام کرنے کی مجسر ہوتی ہے تب ہی تو وہ اس مقام پر بٹھائے گئے جب اس آج ساب سے ہے جب اللہ کے لیے آئے تو معنی شک کا نہیں بلکہ یقین کا دیتا ہے تو امرِ یقینی کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مقامِ محمود عطا کر دیا تو مقامِ محمود جب عطا فرما دیا تو اس سے بڑا اذن ملنا اور کیا تھا وہ تو مل چکا اب یہ جو استعزان ہے یہ عذرہِ عدب ہے اور تقریم ہے یہ اس مجلس کا تقاضہ ہے اللہ کی عدالت میں باری تعالیٰ اجازت ہو تو عرض کروں حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ پاک کی طرف سے مجھے وہ اذن اجرا اجازت نصیب ہوگی دوسری اجازت وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْزِرُنِي الْآنِ کہیے وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ اَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْزِرُنِي الْآنِ پھر اللہ پاک مجھے الہام فرمائیں گے الکا کریں گے کچھ اپنے محامِد حمد کی چیزیں وہ مجھے ان کا الہام ہوگا جب سے میں اس وقت حمد کروں گا وہ خاص کلمات ہوں گے اور فرمایا اس وقت وہ مجھے مستحضر نہیں نہیں فرمایا لَا أَعْلَمُهَا أَلْآنِ نہیں فرمایا کہ میں انہیں اس وقت نہیں جانتا نہیں بلکہ اس وقت میرے ذہن میں حاضر نہیں مطلب ہے وہ اللہ نے مجھے بتا تو پہلے بھی دیئے ہیں مگر میرے ذہن میں آج مستحضر نہیں رکھے جب ضرورت ہوگی اس وقت استحظار ہوگا اب یہاں سے مسئلہ علم ثابت ہو گیا پہلے مسئلہ توسل ہوا مسئلہ شفاعت ہوا مسئلہ استمداد ہوا مسئلہ اجماع ہوا اور اب یہاں ایک اگلا مسئلہ آگیا علم ورد میں علم کا مسئلہ اس حدیث پاک کے ان الفاظ نے ایک نکتہ واضح کر دیا کہ ایک وقت کسی شئے کا علم مستعذر نہ ہونا عدم استحضار عدم علم کو مستلزم نہیں ہے عدم استحضار سے مراد عدم علم نہیں ہے ایک ہوتا ہے کسی چیز کا علم ہونا اور ایک ہے جس کا علم ہے اس کا مستعذر ہونا یعنی اس وقت اس موقع پر ذہن میں اس علم کا موجود بھی ہونا مستعذر ہونا کبھی ہوتا ہے کہ علم ہے مگر توجہ کسی اور عمر کی طرف ذمہ داریوں کی طرف ہے تو وہ غیر مستعذر ہے بات جب ذہن ذمہ داریوں سے اور مسروفیات سے مشاغل سے ہٹتا ہے اور توجہ کرتا ہے کنسنٹریشن ہوتی ہے تو وہ چیز کسی کے بتائے بغیر ذہن میں آ جاتی تو ایک وقت میں ایک چیز آپ جانتے ہیں مگر مستعذر نہیں ہوتی کنسنٹریڈ کرتے ہیں تو بتاتا کوئی نہیں پھر ذہن میں آ جاتی ہے تو علم اور استحضار میں فرق ہے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو علم کلی عطا فرما دی آپ دنیا سے اس وقت رخصت ہوئے جب ما کانا و ما یکون کا کوئی علم ایسا نہ رہ گیا تھا جو حضور علیہ السلام کو عطا نہ ہوا مغیبات خمسہ سمیت ہر چیز کا علم اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیت علم کلی عطا فرمایا تھا مگر علم کا ہونا اس بات کو لازم نہ تھا کہ ہر وقت ہر شئے کا علم مستحضر بھی ہو جس چیز کی ذمہ داری سوپی جاتی استحضار اس کا ہوتا جدر توجہ ہوتی تو یہ بہت اور حدیث میں بھی اس کے تذکرے آئے ہیں اما اس طرف نہیں آتا پھر بات اور پھیل جائے گی اس کا کبھی حدیث پاک میں استقبال اور استدبار کے حوالے ادھر توجہ نہیں کی ادھر پشت کر لی یعنی ادھر دھیان نہیں کیا اگر دھیان کرتے تو بات زیر میں آ جاتی تو علم اور استحضار میں ایک فرق ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھے الہام فرمائیں گے محمد جن سے میں اس کی حمد کروں گا اور اس وقت وہ میرے ذہن میں نہیں ہے اب یہ کلمات خود بیان کر رہے ہیں کہ اللہ علم دے چکا ہے اگر وہ علم نہیں دیا تو آپ بیان تو قیامت سے پہلے ہی فرما گئے نا ہم جو آج حدیث پڑھ رہے ہیں تو بیان تو چودہ سو سال پہلے فرمائے نا کہ اللہ پاک اس وقت مجھے محمد الہام فرمائے گا جن سے محمد کروں گا علم ہو گیا نا محمد کا علم ہو گیا ایک وقت تھا بہت پہلے زمانے کی باتیں تو وہ اس وقت مناظرانہ ذوق اور مناظرانہ کام کاج ہوتے تھے ہمارے بہت پہلے کی باتیں تو ایک موقع پر ایسا مباحثہ اور مذاکرہ ہو رہا تھا تو کسی نے حضور علیہ السلام کے عدم علم کے حوالے سے حدیث کوٹ کی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں حضور علیہ السلام پہ کھڑا ہوں گا کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے صحیح بخاری میں ہے مسلم میں بھی ہے کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے اور میں ان کو دیکھ کے کہوں گا آجاؤ یہ تو میرے لوگ ہیں میرے لوگ ہیں آجاؤ تو ملائکہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد یہ کیا کرتے رہے ان کے عمال اچھے نہیں تھے پھر گئے یہ یہ کیا یہ کیا تو ان کو لے جائیں دوزخ میرے جائے جائے گا تو یہ حدیث انہوں نے دلیل کے طور پہ کوٹ کی کہ یہ بڑی سرحت کے ساتھ بیان ہے وہ تو سارا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے میں انہیں کہوں گا کہ لاؤ یہ تو میرے لوگ ہیں ملائکہ کہیں گے آپ کو آقا معلوم نہیں ہے اور اس میں پھر ایک دوسری روایت پھر وہ حدیث اور آتی ہے اس میں میں کیا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کرتے رہیں ملائکہ ارز کریں گے آقا آپ کو نہیں معلوم یعنی آپ کو پتہ تو ہے بھئی یہ بعد میں غلط کاریاں کرتے رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا تو پہلے کیوں فرمایا تھا وہ یہ تھا عدم استحضار تھا لا تحضرونی کیا عدم استحضار تھا علم تھا ان کے عمال اور بد عمالیوں کا جو چہرہ ان کے وہ مستاظر نہ تھے اب یہاں یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ عدم استحضار کیوں تھا وہ تو قیامت کا دن ہے اگر اس وقت ذہن میں نہیں تو کب ذہن میں آئے گا جواب میں نے دیا وہ عدم استحضار اس لیے تھا کہ کھڑے کوسر پر تھے کھڑے اور کوسر پر کھڑے تھے تو رحمت جوش میں تھی رحمت مصطفیٰ جوش میں تھی اور رحمت یہ کہہ رہی تھی آقا جو بھی آئے بخش والے اور کوسر پھلائیں اور جنت میں بھیجتے جائیں کوسر پر کھڑے جو رحمت اور بخشش کا پہلو ہے آقا کی زندگی کا وہ جوش پر تھا اور جوش رحمت میں بدعمالیوں کا استحضار نہ رہا تھا جوش رحمت میں ان کی بدعمالیوں کا اور گناہوں کا استحضار نہ رہا تھا اور جو چیرہ نظر میں گزرا چیرہ دیکھا فرمایا ہاں یہ بھی میرے لوگ ہیں آؤ کوسر پھیو جاؤ جنت میں اور ملائکہ دیکھ گئے کہ آقا حوز کوسر پہ کھڑے ہیں اور سمندر رحمت مصطفیٰ جوش پر ہے ہر ایک کو بخشوانے کے موڑ میں ہیں عرض کیا حضور آپ کا نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں جب یوں ہی عرض کریں گے تو استحضار ہو جائے گا خاموش ہو جائیں گے فرمائیں گے لے جاؤ ٹھیک ہے اس میں تو یہ نہیں ہے کہ علم ہو جائے گا مجھے پھر کہ وہ برے لوگ تھے علم تو ہوا ہی نہیں اتنی بات پر بھی معاملہ واضح ہو گیا تو وہ عدم علم کا مسئلہ نہ تھا بلکہ عدم استحضار کا مسئلہ تھا تو عدم علم اور عدم استحضار میں اگر فرق رہے تو پھر علم نبوت جو ہے اس میں نقص واقع ہوتا دکھائی نہیں دیتا اس میں کبھی طبیعت کا رجحان ایک طرف ہوتا ہے کبھی جوش رحمت ہوتا ہے کبھی کسی اور مسئلے کی طرف توجہ زیادہ خالب ہوتی ہے تو بہت سے اسباب اور وجو ہوتے ہیں عدم استحضار کے خالی نسیانی نہیں ایک وجہ اور بھی اسباب ہوتے ہیں خالی نسیان ہی نہیں بلکہ اور بھی اسباب ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے حکمت اور نسیان تاری بھی فرمایا جاتا ہے یہ بھی وجوہ میں سے ایک وجہ اور اسباب میں سے ایک سبب ہے تو یہ ارشاد حضور علیہ السلام کا محمد کے علم کے بارے میں میں نے اسم کو بتایا کہ چودہ سو سال گزر چکے تو آپ تو سارا واقعہ تو آج بیان فرما رہے ہیں تو علم نہیں اور علم کس کو کہتے ہیں خود ہی بیان فرما رہے ہیں اور آپ کا ارشاد ہے کہ علم نہیں ہے ثابت ہو گیا علم نہیں ہے علم نہ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ بیان ہی نہ فرمایا ہو اور اچانک وہ واقعہ قیامت کے دن پیش آ جائے علم نہ ہوتا تو یہ حدیث بھی نہ ہوتی یہ بات حدیث میں موجود تو جو حدیث میں حضور کے بیان سے آ گئی ہے اس سے بڑا علم اور کیا ہے خود ہی تو بتا رہے ہیں واقعہ سارا اس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ نے مجھے محمد عطا فرمائے گا جن سے میں حمد کروں گا اور اس وقت وہ مجھے مستحضر نہیں ہیں تو شان علم کا بھی واضح فرما دیا کہ جو علم نبوت ہے وہ اس نویت کا ہوتا ہے اس میں استہزار عدم استہزار دونوں ہوتی ہیں اور علم الہی کی یہ شان نہیں ہوتی علم الہی عدم استہزار سے پاک ہوتا ہے فرمایا فاحمدہو بطلک المحمد پھر میں ان محمد کے ساتھ اللہ کی حمد کروں گا وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدَا پھر میں اللہ کی حضور سجدہ ریس ہو جاؤں گا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا اے محمد اِرْفَعْ رَعْسَكْ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اپنا سر انور اوپر اٹھائیے وَقُلْ يُسْمَعْ لَكْ فرمائیے آپ کو سنا جائے گا وَسَلْ تُعْتَ مانگئے آپ کو دیا جائے گا وَشْفَعْ تُشَفَّعْ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا فَاقُولْ میں ارز کروں گا یا رب امتی امتی اے میرے اللہ اے رب میری امت میری امت اب اس امتی امتی میں سارے شامن ہو گئے شفاعت قبرا کا نفع سب امتوں کو ملے گا اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری امتیں حضور کی امت ہیں من وجہن ساری امتیں حضور کی امت ہیں اس پر آپ کہیں گے کہ کوئی نص آ جائے تو قرآن مجید کی آید اس پر دلیل لکھنے فرمایا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا یہ آیتِ کریمہ اس پر تو جو اپنی امت ہے اس کے لئے تو خاص توجہ ہوگی امت فَيُقَالُنْ تَلِك اے مالا میری امت میری امت مجھو کہا جائے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیے فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِذْكَالُ شَئِرَةٍ مِّنْ ایمَان جائیے اور جس شخص کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال لیجئے اس کو بھی دوزخ سے نکال لیجئے یعنی استحقا کے دوزخ سے یا اس کی شفات کر دیجئے یہ اذن اور یہ حکم مختلف حدیث میں آیا ہے دوزخ میں پڑے ہوئوں کو نکالنے کے لیے بھی ہے اور یہاں یعنی اہلِ دوزخ سے ان کو نکال لیں دونوں معنی دوزخ سے بھی نکال لیں اور اہلِ دوزخ سے بھی نکال لیں نکال لیں جن کے سینے میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان اس کو بھی نکال لیں دوزخ سے فَأَنْتَلِكُ فَأَفْعَلُ پس میں جاؤں گا اور ایسا کر دوں گا دوزخ سے نکال لوں گا ان لوگوں کو جن کے دل میں اور سینے میں ایک دانے برابر بھی ایمان ثُمَّا عُوْدُ میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ میں انہی محمد کے ساتھ دوبارہ اللہ کی حمد کروں گا ثُمَّا خِرُّ لَهُ سَاجِدًا پھر دوبارہ سجدہ کروں گا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ الْفَارَاسَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سرِ انور اٹھائیے وَقُلْ يُسْمَعَلَكَ وَسَلْ تُعْتَ وَشْفَةُ شَفَّةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي وہی کلمات فَيُقَالُ انْتَلِكَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِذْكَالُ ذَرَّةٍ اَوْ خَرْدَلَةٍ مِّنْ ایمَان دوبارہ جب سجدہ ریزوں گا پھر ہوگا محبوب سر اٹھائیے مانگئے کیا مانگتے ہیں آپ کو سنا جائے گا مانگئے عطا کیا جائے گا پھر شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت سنی جائے گی فرماتے ہیں کہ میں پھر یہی عرض کروں گا اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ جس کے دل میں ایک ذرے یا رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جا کے دوزف سے نکال ایسا کیوں فرمایا جائے گا فَأَخْرِجْ مِنْهَا آپ خود جا کے نکال ورنہ آگے اس عدیس کی اختتام پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے آخر پہ جا کے انشاءت فرمایا کہ لَأَخْرِجْنَّ مِنْهَا آخر کہ میں نکال دوں گا کہ یقیناً میں نکال دوں گا تو یہاں بھی حکم ہو سکتا تھا کہ اچھا میں نکال دیتا ہوں اچھا میں یہ نکال دوں گا مگر یہاں بار بار فرمایا فَأَخْرِجْ مِنْهَا آپ خود جا کے ان کو دوزف سے نکالیں تو یہ چیز یہ ایک وجدانی بات ہے وہ اس لیے حکم فرمایا تاکہ جن دوزخیوں کو دوزخ سے نکال آ جائے گا ان کو بھی تو پتا چلے نا کس نے بخشوایا ہے حال اگر اللہ نے بخش دیا تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ آپس میں جا کے میٹنگ کریں گے مجلس میں بیٹھیں گے اور سوچیں گے بھئی یارو کیسے بخشے گئے کوئی کہے گا دوزخ کا ٹائم پورا ہو گیا کوئی کہے گا تینیور پورا ہو گیا تا سزا کا چودہ سال کیت تھی سات سال تھی تین سال اب سا پورا گزر گیا تو اب تو دوزخ سے نکلنا ہی تھا نا کوئی کہے گا میرا فلا عمل کام آ گیا ہوگا کوئی کہے گا اللہ کو بخشش اور رحمت جوش پہ آ گئی ہوگی ترہ ترہ کی باتیں کریں گے محبوب میں نے تو ان کو دوزخ میں پھیکا ہے بات بڑی سادہ ہے میں نے تو انہیں دوزخ میں پھیکا ہے اور عمال ان کو ان کے دوزخ میں لے گئے یہ بات کلیر ہے اب بخشش کسی اور سبب سے نہیں وہ تو تمہیں رازی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اب تو آپ کی شفاعت سے بخشش آ رہے ہیں تو بخشوائیں آپ اور وہ خیال کسی اور بات کا کرتے پھریں تو مزہ تو نہ آیا نا کہتے ہیں سوئے ہوئے بچے کا کسی نے مو چوما کیا خبر نہ ماں نے دیکھا نہ بچے نے دیکھا نہ بچے کے خب کو خبر کہ مجھے کسی نے پیار کیا نہ اس کی ماں کو خبر کہ کسی نے میرے بیٹے کو چوما ہے کم سے کم بچہ دیکھے اس کی ماں دیکھے پتہ تو چلے نہ کہ کوئی پیار کر رہا ہے تو دوزک سے نکالے بھی گئے جنت میں ڈالے بھی گئے اور پتہ بھی نہ چلے کہ کون بخشوائے گیا تو بخشش کا مزہ نہ آیا فرمایا فاخرج میں نہا محبوب اپنے دست مبارک سے دوزک سے نکال جنت میں ڈال تاکہ عمر پر ممنون بھی رہیں پہلے تو مانتے نہیں تھے اب تو مانے کہ حضور بخشوائے گئے اب بھی نہیں مانیں گے تو بات نہ بنی محبوب خود جا کے دوزک سے نکال کے جنت میں ڈال تاکہ ہمیشہ ان کی نگاہیں اور سر زہرے بارے احسان ہو کر تیرے قدموں میں چھکے تو رہیں اور کوئی دوزک میں جائیں تو جنت والے پوچھیں کیسے آئے ہو ہر ایک کے موہ سے یہ تو نکلے کہ حضور نے بخشوا دیا ہے تو میری رحمت کا سینہ بھی تھنڈا ہوتا رہے رحمت کا سینہ اور میری بخشش کا سینہ بھی تھنڈا ہوتا رہے زبان سے تو کہیں نا کہ جنتی پوچھیں کیسے آئے پہ تم تو دوزک میں تھے ہمیں تو حضور نے بخشوا گئے اس لئے خود جا کے نکال کے جنت میں ڈال دیں فانتالی کو فافعلو جاؤں گا ایسا کراؤں گا ثم عود اس کے بعد پھر اسی عمل کو دوراؤں گا فاحمدہو بدل کلمحامد ثم آخدو لہن ساجدہ فیقال یا محمد ارفہ رأسک وقل یسمع لک وصل تعتا وشفا تشفا فاقول یا رب اومتی پھر وہی کلمات اللہ پاک محبت کے فرمائیں گے اور یہ سارے کلمات کیوں دورائے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں وہی عرض کروں گا اور اللہ پاک پھر فرمائیں گے مگر ایک ایک لفظ تین بار بلکہ چار بار دورایا جا رہا ہے بتانے کے لیے کہ ہر بار میں بھی یوں کہوں گا اور ہر بار باری تعالیٰ بھی عز رہے محبت و شفقت وہ سارے کلمات دورائے گا ہر بار ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب اب جا چاہتے ہو باری تعالیٰ یہ چاہتا ہوں جا یہ کر دیں ہر بار اللہ پاک فرمائے گا محبوب سر اٹھا محبوب بول تمہیں سنا جائے گا محبوب مانگ تمہیں دیا جائے گا محبوب شفاعت کر تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی یہ کمال محبت ہے اور کمال تقریم مصطفیٰ ہے یہ کمال تقریم مصطفیٰ ہے اور ایک ایک لفظ کو پھر دورانا ہر بار اس کلمات کو دورانا یہ اظہار ہے اس تقریم کا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ لائٹلی نہیں لیا جائے گا میرے معاملے کو یعنی آپ روٹین میں ایک عمل کریں بچہ مچ لے اپنے باپ کے سامنے اور کسی کے لئے شفظ سفارش کرے اور وہ قبول ہو جائے دوبارہ وہ عمل دورائے تو جو سارے کلمات پہلی بار کہے گئے تھے وہ دوبارہ دورائے نہیں جاتے کہتے ہیں بھے اب کیا معاملہ ہے اب یہ ہے چلو اب بھی ایسا کر دیتے تیسری بار پھر کوئی ریپیٹ کرے تو پھر بھی وہ سارے جملے دورائے نہیں جاتے اب کیا ہوا اب بھی یہ چلو اب بھی ایسا کر دیتے ہیں اگر شفقت کرنی ہی ہو تو لفظ دورانے کی ضرورت یہ جو ہر بار وہ جملے وہ لفظ وہ حرف ایک ایک لفظ دورائے جا رہا ہے یہ کمار تقریم ہے اظہار تقریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کس لئے امت کو سبق دیا جائے امت کو کیوں؟ تاکہ امت حضور کے اکرام میں بخل نہ کرے اللہ اظہار تقریم میں ایک ایک لفظ بار بار دورا رہا ہے تاکہ امت میرے محبوب کی تقریم میں کبھی بخل نہ کرے اور اگر ہزار بار بھی تذکرہ کرنا پڑے تو عدب کا میار کبھی ہزار می مرتبہ بھی پہلے سے کم نہ ہو میار عدب میار تقریم میار محبت جو پہلے تھا سو آخر میں بھی ہوئی رہے یہ وہی سبق سکھایا جا رہا ہے یہ وہ سبق سکھایا جا رہا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اگر ہزار بار بھی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام کے بغیر کبھی نام ایسا نہ کبھی کریں کہ کئی بار ذکر پاک ہو چکا آپ کے اسم پاک کا تو جو پہلی بار جو کر دیا درود بھیجا تو آگے نہیں فرمایے یہ بخل ہوگا میرا بھی تو دیکھو اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر بار خاص کو دورا کے بلا رہا ہوں تاکہ اکرام کا اظہار کامل ہو تو تم بھی عدب اور اکرام میں مخل نہ کیا کرو تو میں ارز کروں گا یا رب امتی امتی اے باری تعالی میری امت میری امت یہ اب تیسری بار آئے گی نا بار بار تو اللہ پاک دیکھیں گے میرے محبوب ابھی مطمئن نہیں ہے اور اس کی رحمت ابھی جوش پر ہے تو یہاں اللہ کی رحمت بھی جوش پر آ جائے گی یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ بار بار مانگنے سے عطا کم ہوتی چلی جاتی ہے یہاں عطا بڑھتی جا رہی ہے یہ کمالِ اظہارِ تکریم ہے اور کمالِ اکرام ہے کمالِ اکرام ہے آپ کیسے فرمایا اشادو فَيُقُولُنْ تَلِكُ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ یہ اللہ پاک کے کلمات ہیں تو تیسری بار جب میں عرض کروں گا تو اللہ پاک مجھے فرمائیں گے میرے محبوب جا اور نکال لے اپنے ہاتھ سے کسے دو زخمے سے مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ عَدْنَا 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 مِسْقَالِ حَبَّتٍ مِنْ خَرْدَرَتٍ مِنْ ایمَان ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور جس کے سینے میں ایک ذرائی کے دانے کا چھوٹا سا جو ذرہ ہوتا ہے جو رائی کا دانہ ہے اس کا بھی ایک چھوٹا سا ذرہ جو دانہ وہ جو ایک حبہ ہے اس کے برابر نہیں کیونکہ وہ تو اوپر ہو چکا وہ تو اوپر ہو چکا عَدْنَا 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 مِسْقَالِ حَبَّتٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ ایمَان اس رائی کے دانے کے چھوٹے سے ذرہ سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے کم اس سے کم اگر اس سے بھی کم اگر ایمان کسی کے دل میں ہے میرے محبوب دیکھتے ہو جا کے ان کو بھی دوزخ سے نکار اور پھر یہاں عَدْنَا 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 تین بار ریپیٹ کیا آگے فرمایا فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّار مِنَ النَّار مِنَ النَّار فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّار مِنَ النَّار مِنَ النَّار تین بار فرمایا جاں میرے حبیب رائی کے دانے کے چھوٹے سے ذرہ سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو محبوب جاں اسے بھی دوزخ سے نکال لے اسے بھی دو سخ سے نکال لے اسے بھی دو سخ سے نکال تین بار ادنا 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 تین بار آخر جو من النار من النار من النار فانتالکو فافعل میں جاؤں گا پس ایسا کر دوں وہ صحاب آپ کہتے ہیں بس وہ حدیث انہوں نے سنا کے خاموشی کر لی مکمل ہو گئی فرما خرجنا من دعنس انس نزی اللہ جب ہم ان سے پھر نکل آئے حدیث یہ ہے جب بعد سن لی یہاں تک انہوں نے ختم کر دی فائرنگ ہو گئے تو صحابی کہتے ہیں لباز اصحابنا تو میں نے اپنے بات ساتھیوں سے کہا جو ساتھ تھے کنوں نے کہا حضرت صحاب جنہوں نے حدیث پوچھی اور انہوں کو بیان کیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لو مررنا بالحسن وو متوارن فی منزل ابھی خلیفہ تھا اگر ہم حضرت حسن کے پاس جاتے وہ حج کے دن تھے تو وہ منزل جو ابھی خلیفہ کی مکان ہے اس جگہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں فحدثنا بمحدثنا انس بن مالک تو جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث بیان کیے ہم یہ ان کو بھی سنا دیتے تو پھر ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم وہاں بھی چلیں فاتینا ہو پس فرم ان کے پاس گئے یہ حسن کون ہے پتہ ہے امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے ججیر القدر تابعین میں سے ہیں اور مساحب ہیں صحابہ کرام کے ان کی ورادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں ہوئی ان کا تعلق کیا آتانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ تو سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں پیدائش ہوئی اور امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ازواج مطارات کے گھر میں کام کرتی تھی اور مدینہ پاک کے شہر سے دو چار میل دور ایک قسمے میں آپ کی رہائش تھی ان کا گرد تو صبح سویرے آپ کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں آ جاتی اور وہاں خادمہ تھی سارا دن کام کرتی اور حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کا عالم یہ تھا کہ چھوٹے بچے تھے دو سال کی عمر تھی ڈیر سال کی عمر تھی اگر روتے بھوک کی وجہ سے اور والدہ مصروف ہوتی حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کر اپنی چھاتی مبارک سے لگا دیتی دودھ پلانے کے لیے ویسے تو اس طرح یہ ایک طرح کا ایک رضائی تعلق بھی ہے گو رضا حقیقی تو نہ تھی اس میں ان کی عمر نہ تھی مگر چھاتی مبارک سے لگاتی یہ چھوٹ کر جاتے تو سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ اہلِ بیعتِ خانوادہِ رسول میں ازواجِ متحرات کے آن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اور گود مبارک میں پلے اور حسنین کریمین کے ساتھ کھیلیں آپ اندازہ آپ کر لیں یعنی طویل مدت انہوں نے مدینہ پاک میں گزاری اور یہ تعلیم حاصل کی وئی یہ بات میں نے زمناً کر دی ضرورت نہ تھی یوں ہی خیال آ گیا کہ یہ ان کا تعارف یوں کرا دوں کیوں اس لیے سن لیں کہ تمام سلاسلِ طریقت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سیدنا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منتحی ہوتے اور پھر ان سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک چلے جاتے ہیں اب یہ جو سلاسلِ طریقت خاص طور پر قادری چشتی سوروردی اور نقشبندی کا بھی ہے پھر سیدنا صدیق اکبر کا بھی ہے باقیوں کے باقی اصحاب سے بھی ہیں مگر مرجع اور مرکز سیدنا مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کا سلسلہ اور اجازت جس اجازت کے لیے ہاں بیٹھے ہیں وہ تو اجازت ہر طریقی اس دنما نے اجازت ہوتی تھی اور وہ بیعت تو وہ اجازت اور وہ سلسلہ سیدنا علی شیرِ خدا سے سیدنا امام حسن بصری کو بھی آیا ایک سلسلہ یہ ہے ایک عیمہ اتھار اہلِ بیعت کا ہے امام حسنِ مجتبہ اور امامِ حسین اور امام زنر عابدین ایک وہ بھی سلسلہ ہے دو سلسلے ہیں یعنی گھر کے اندر بھی چلا ہے اہلِ بیعتِ اتھار میں اور باہر بھی چلا ہے اب یہ بات میں نے اس لئے آپ کو بتائی سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلوم نہیں آپ کے مطالعہ میں یہ پہلے تھی یا نہیں تھی نہیں تھی اکثر یہ چیز معلوم نہیں ہے اور اس لئے بتائی کہ اعتراض کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو سلاسلِ طریقت کو منقطع ثابت کرنا چاہتے ہیں بوجود تاکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ مسلمان گھڑت ایک بات ہے اس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں کوئی تسلسل نہیں ہے ان کا دعویٰ ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی لقاء اور ملقات ہی ثابت نہیں حضرت علی شیر خدا سے آپ سمجھے ان کی ملقات ہی ثابت نہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک اعتراض کرتے ہیں ملقات ثابت نہیں ہے جب ملقات ہی نہیں تو اجازت انہوں نے کس چیز کی دی انہوں نے اسے تعلیم کہا نہیں تلقین کہا نہیں اس طرح کا معامل پھر آپ کا مثال ہوا ہے غالباً 110 ہجری میں جا کر گئے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مثال آپ کو معلوم ہے کہ چالیس ہجری میں ہو گیا جس کے بعد امام حسن مجتبہ آئے ہیں چالیس ہجری میں ہو گیا اور وہ مثال ان کا کوفے میں ہوا یہ بصرے میں تھے تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وہ ثابت نہیں لقا یہاں آپ کو معلوم ہے کہ لقا کا جو ثبوت ہے یہ امام مخاری کا ایک میار ہے اور ایک امام مسلم کا میار ہے اور امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں سند متصل اور سمہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اگر دونوں رابعیوں کی معاصرت ثابت ہو جائے دونوں کی معاصرت ثابت ہو تو وہ سمہ اس سے وہ مان لیتے ہیں امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے زیادہ احتیاط برتی ہے اس معاصرت کے ساتھ جب ان کا تقویٰ اور ان کی دیانت ثابت ہو گئی اسمہ اور رجال کی بات آپ سن رہے تھے نا کہ معاصر بھی ہوئے اور ان کا تقویٰ ان کا حضر اور ان کی دیانت اور ان کا صدق بھی جب ثابت ہو گیا تو قذب کا امکان نہ رہا تو معاصر بھی ہیں اور قذب کا امکان ہی نہیں تو اس کو وہ مان لیتے ہیں سب ہی جنٹ ہیں امام مخاری زیادہ احتیاط کیا انہوں نے مگر یہاں جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کی تو معاصرت ہی ثابت نہیں تو بعد میں ہوئے اس وجہ سے کہ معلوم نہیں عام طور پر لوگوں کو کہ امام حسن بصری عزی اللہ تعالی انہوں کب ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بصرا میں ہی پیدا ہوئے اور کبھی کا بار حج پر آتے ہوں گے اور حرمین شریفین اور کسی سے ملقات ہوئی کسی سے نووی اور پھر بصرا میں ہی وفات ہو گئی 110 میں تو زمانے کا بڑا فرق ہے 70 سال کا فرق ہے ان کی وفات کے بعد 70 سال بعد ان کی وفات ہوئی ہے تو کسی کو تو ان کی بلادت کا پتہ نہیں اور کسی کو جائے بلادت کا پتہ نہیں اور کسی کو جائے پرورش کا پتہ نہیں اس وجہ سے ان کا ایک مغالطہ قائم رہتا ہے کہ وہ نہ معاصرت ہے نہ لخاہ ہے تو یہ اجازت اور سلسلہ کیسے ہو گیا اس لیے میں نے اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بیان کر دی کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بلادت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیات ازواج مطارات بھی حیات جمیعی صحابہ اکرام حیات سیدنا صدیق پر کا وصال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ اور گھر مدینہ پاک میں تھا دو میل کے فاصلے پر گھر تھا آپ کی والدہ مائیدہ رہتی تھی اور کان کاج کرتی تھی حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اور حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جن کو حضرت علیہ السلام نے سیدنا امام حسین کی شادت کی خبر دی تھی اور مٹی دی تھی یعنی یہ حسنین کریمین بھی اسی گھر میں سیدنا علی شیر خدا بھی اسی گھر میں اور سیدنا عالم فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جورہ وصال ہو گیا تو سیدنا علی شیر خدا بھی وہیں خلفاء راشدین بھی وہی صحابہ اکرام بھی وہی حسنین کریمین بھی وہی تمام لوگ اور وہ حضرت عمیت سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کام کرتی اور انہوں نے ان کو دودھ بھی لایا دودھ نہیں تھا ممبر تھی اولاد نہیں تھی مگر سینہ مبارک سے لگاتی اور یہ روتے چپ کر جاتے ایک شرف ان کو نصیب ہوا تو گویا اس عمر میں اس گھر میں پلے خانوادہ رسول میں پلے اور نوجوانی جوانی تک مدینہ پاک میں رہے ملاقات کیوں نہیں ہوئی کیا حسنین علی شہرِ خدا کسی اور مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور امام حسن بسری کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے اسی گھر میں پل رہے ہیں دودھ اس گھر میں پیا ہے تو ملاقات میں کون سا عمر مانے تھا میں تو کہتا ہوں ہر روز پندرہ بیس مرد بہ ملاقات ہوتی ہوگی پچاس مرد بہ ملاقات ہوتی ملاقات کوئی آپ تلاش کرتے ہو تو رہتا ہی وہی ان کے گھر ان کے قدموں میں تھے کون سی ملاقات ہی بات کرتے ہیں اور سال ہا سال کی وہ ملاقات ہی رہی اقتصاب فیض بھی کیا تلقین بھی لی تاریم بھی لی نہ صرف سیدن علی شہرِ خدا سے بک کیا حسنین کریمین سے بھی اور دیگر صحابہ اکرام اور خلفاء راشدین سے بھی یہ میں نے اس وجہ سے یہ ساری بیان کر دیا چنانچہ ان کے پاس کہتے ہیں ہم گئے فَاتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ ان کے پاس گئے سلام عرض کیا فَعَذِنَا لَنَا انہیں ہمیں اجازت دی فَقُلْنَا لَهُ یَا عَبَا سَعِيد یہ ابو سعید کن کی کنیت ہے امام حسن ابو سعید حسن البسری رضی اللہ تعالی ان کی کنیت ہے ہم نے ان سے عرض کیا جِعْنَاكَ مِن عِنْدَ عَخِيْد عَنَسِ ابنِ مَالِك ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی حضرتِ عَنَسِ بِن مَالِك رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے گو کر آئے ہیں بتایا فَلَمْ نَرَ مِسْلَمَا حَدَّسَنَا فِي شَفَاعَ فَرمایا انہوں نے آج ہمیں جو شفاعت کے بارے میں حدیث سنائی ہے اس سے پہلے آج تک ہم نے کوئی سنی نہیں تھی فرمایا وہ کون سی ہے بتاؤ فَحَدَّسَنَاهُ بِالْحَدِيثِ پس ہم نے انہیں وہ حدیث بیان کر دی فَانْتَحِيْنَا إِلَىٰ هَازَ الْمَوْزِعِ اس مقام پر جہاں حدیث ختم ہوئی تھی ہم نے یہاں آکر وہ حدیث ختم کی فَقَالَحِيْهِ انہوں نے کہا آگے بھی بتاؤ مزید اور کیا بتایا انہوں نے مزید کیا بتایا تو ہم نے کہا فَقُرْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَىٰ هَازَا ہم نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں بسیتنی حدیث بتائی اس سے زائد کچھ نہیں بتایا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّسَنِي امام حسن بصر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ انہوں نے حدیث مجھے سنائی تھی یہ حدیث وہو جمیر منزع شہی نسانا اب چونکہ بڑے مؤمر تھے عمر رسیدگی کا عالم تھا فرمایا اس وقت وہ عمر اتنی نہ تھی یعنی حافظہ سوجبوجھ ہر چیز ان کی مستعذر تھی فرمایا ممکن ہے ابھی وہ باقی کچھ بات یاد نہ رہی اس خیال سے فرما رہے ہیں تو بیس سال پہلے یہ حدیث مجھے سنائی تھی فَلَا عَدْرِ مجھے اب معلوم نہیں اَنَّاسِيَا اَمْ كَرِيَا اَن تَتَّقِلُو فَلَا عَدْرِ اَنَّاسِيَا اَمْ كَرِيَا اَن تَتَّقِلُو اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ باقی حصہ بھول گئے یا انہوں نے تمہیں بتانا پسند نہیں کیا کہ کہیں تم اگلا حصہ جو سن لو تو بروزہ کر کے عملی نہ چھوڑ دو بالکل چھنٹی نہ کر کے بیٹھ جاؤ اس وجہ سے ممکن ہے انہوں نے پسند نہیں کیا آپ کو بتانا فَقُلْنَا يَا عَبَا سَعِيد ہم نے کہا ہے ابو سعید فَحَدِّسْنَا ہمیں وہ اگلا حصہ سنا دیں فَضَحِق آپ مسکرہ پڑھیں ہن سے وَقَالَ خُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولَا کہنے کہ انسان جو ہے وہ برا اجلت والا جلد باز پیدا کیا گیا ہے فرمایا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا عَبَانَ عُرِيد وَانُحَدِّسَكُمْ میں نے تمہیں یہ جو بیان کیا ہے ذکر کیا ہے تو میرا یہ ارادہ ہی تھا کہ میں آپ کو باقی بیان کروں گا مگر تم نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ میں خود بیان کر لو تم نے فوراً پوچھ لیا فرما تے ہیں عَبَانَ عُرِيد عَنُحَدِّسَكُمْ میں تمہیں سناوں یہ میرا ارادہ تھا حَدَّثَنِكَ مَا حَدَّثَكُمْ حَدْتِهِ عَنَسْ مِنْ مَالِكَ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے بھی حدیث سنائی تھی جیسے انہوں نے تمہیں سنائی ثُمَّ قَال اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد آگے فرمایا تھا کہ قَالَ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمَّ عُودُ الرَّابِعَ پھر میں چوتھی مرتبہ اسی عمل کو دوراؤں گا تین مرتبہ تو ہو چکا نا عَدْنَا 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 فَآخْرِجْ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فرمایا پھر چوتھی مرتبہ میں دوراؤں گا فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّا خِدُّوْ لَهُمْ سَاجِدًا فَيُقَالُ یَا مُحَمَّدُ الرَّاسَكُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَسَلْتُ عُتَ وَشْفَةُ شَفَّةُ فَوہی کلمات اللہ پاک فرمائیں گے فَأَقُولُ يَا رَبِّ اِذَنْ لِي اس وقت چوتھی مرتبہ میں ارز کروں گا باری تعالیٰ تُو مجھے عذن دے دے اس بات کا اب یہ نہیں ارز کروں گا کہ باری تعالیٰ رب امتی امتی اس لیے کہ اب امت کے جواب میں تو وہ انتہا کی بات ہو چکی آخری حد کی بات ہو چکی اب چوتھی بار مرض کروں گا باری تعالیٰ تُو مجھے یہ عذن دے دے فِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جس نے بھی میرا کلمہ پڑھ لیا بالآخر اسے دوزف سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں یہ عذن دے دے اب وہ جو تھا نا کہ رائی کے دانے برابر ہو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو اس سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم ہو تو بشک بہت ہی کم مگر کم کم کہنے میں حد تو بن جاتی ہے نا اس سے کم اس سے کم اس سے کم تو کم سے کمیت تو ہو گئی نا کم سے کمیت تو واقع ہو گئی تو ایک حد تو بن گئی باری تعالیٰ ساری حدیں اٹھا لے اور یہ عذن دے دے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا اس کی بھی شفاعت ہو بالآخر وہ بھی جنت میں جائے گا یہ بالآخر تو حضورﷺ نے فرما فَيَقُول اللہ پاک فرمائیں گے وَعِزَّتِ مجھے اپنی عزت کی قسم وَجْلَالِ وَجْلَال کی قسم وَقِبْرِيَائِ اپنی عظمت کی قسم لَوْخْرِ جَنَّ مِنْهَا میں یقیناً ضرور بِزْضرور ان تام افراد کو دوزخ سے نکال لوں گا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اے میرے محبوب جس نے آپ پاک علمہ پڑھ لی یہ حدیث شفاعت تھی جو آپ کے ختم بخاری کے لیے آج چنی میں نے یہ ساری حدیث حضورﷺ کی شان مبارک کی سن لی میں نے بہت آگے بیچھے نہیں میں نے تو بس ابھی آتے ہوئے کتاب حدیث پاک کی اٹھائی میں نے دل میں چاہا کہ آخری ایک دو ابواب میں سے دو تین حدیثیں چن لوں تو اللہ کی شان کے نظر ہی نہیں حدیثوں پر پڑھ گئے یعنی یہ کوئی نشان لگا کے رکھے ہوئے نہیں تھے کہ میں نے کوئی خاص مقصد کے لیے نکالی ہیں بس حضورﷺ کی روح پاک نے پسند کیا کہ اسی کا بیان ہو جائے ختم بخاری اور یہ حدیث نکل آئی اور اس کے بعد از خود ایک اگلی حدیث نکل آئی جو اب پڑھ رہا ہوں اور میں نے سمجھا دونوں کا تعلق کیا ہے اور وہ تعلق میں بھی سمجھ گیا اور آپ بھی سمجھ جائیں گے دوسری حدیث جو اب سنا رہا ہوں وہ دونوں کا تعلق میں بھی سمجھ گیا اور آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طرح یہ دو حدیثیں خود نکل آئیں ابن سیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی ابو نمان روایت کرتے ہیں مہدی بن محمود سے محمد بن سیری سے وہ معبد بن سیری سے ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سید خضری عزی اللہ تعالی نے فرمایا عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا قال یخرج ناس من قبل المشرق فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک جماعت کچھ لوگ نکلیں گے پیدا ہوں گے و یکرہون القرآن اور وہ قرآن پڑھیں گے قرآن تو ہر کوئی پڑھے گا یعنی مقصد یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ پڑھیں گے لا يجاوز تراقیہم مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یمرکون من الدین کما یمرک السحم من الرمیہ وہ قرآن پڑھنے کے باوجود دین سے اس طرح نکل جائیں گے اور نکل چکے ہوں گے جیسے دیر شکار سے جب نکلتا ہے اتنا تیزی سے نکل جاتا ہے کہ بالکل معمولی سا خون کا بھی کوئی نشان اس پر نہیں لگتا اس طرح یعنی جس طرح تیر شکار سے اتنا تیزی سے نکلتا ہے یعنی گزرتا اس کے اندر سے ہے گزرتا اس کے اندر سے ہے مگر اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے کہ اس کا گوبر خون کچھ بھی نہیں لگتا تو اسی طرح ہوں گے دین میں پہلے اسی میں سے گزریں اور نکلیں گے مگر دین کی کچھ چیز بھی ان کو نہیں لگے گی بالکل آنی ہو جائیں گے دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے دین سے اور محروم ہو جائیں گے فُمَّ لَا يَعُودُون فِي حَتَّى يَعُودُ السَّحْمُهِ لَا فُوْقِهِ وہ پرڑ کر جہاں نہیں آئیں گے جس طرح نکلا ہوا تیر پرڑ کر اپنی واپس نہیں آتا کمان قِيلَ مَا سِی مَا هُمْ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کی پہچان ان کی علامت کیا ہوگی قَالَ سِی مَا هُمْ اَتْتَحْلِيقِ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ سر کو منڈوائیں گے سر کو منڈوائیں گے یہ ان کی نشانی ہوگی محلوق الرأس ہوں گے وہ سر منڈوائیں گے او قَالَ اَتْتَسْبِيدِ اب یہ راوی کا شک ہے یہ راوی کا شک ہے فرمایا کہ ان کی نشانی اَتْتَحْلِيقِ ہے سر منڈوائیں گے یا فرمایا اَتْتَسْبِيد تسبید کہتے ہیں بڑی سخت و شدت ان کے فتووں میں شدت ہوگی مخالفت میں شدت ہوگی دین و دیانت کے امور میں جب مخالفت کریں گے تو انتہا پسند ہو جائیں گے یا مقاتلے میں شدت ہوگی ماریں گے کسی کو فتوہ بازی کریں گے یعنی ان کے مزاج میں ایک غلوم انتہا پسندی اور مبالغہ آ رہی ہوگی شدت ہوگی یا یہ چیز فرمای اور یہ فرمایا کہ محلوق اور راس ہوں گے یہ بھی انتہا پسندی ہے یعنی سر کا ٹھنڈ کروا دینا منوائے رہے کنار وقت دونوں چیزیں انتہا پسندی کا اشارہ کرتی ہے فرمایا کہ یہ مشرق کی طرف سے قوم آئے گی لوگ پیدا ہوں گے یعنی حدیثوں میں اشارہ مل گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا محدثین نے بیان فرمایا کہ یہ خوارج نکلے ان کا اشارہ خوارج کی طرف ہے ملہدین آئے ان کا نکلے کی طرف ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں وہ علماء یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس کا اطلاق صرف ان خوارج پر ہے جو نکل چکے اس کا اطلاق صرف ان خوارج پر ہے جو اس زمانے میں نکل چکے اور جن کے خلاف مقاتلہ ہوا اور صحابہ اکرام نے مارا اور جنگے ہوئی اور اس کا بات کہ آج کے زمانوں سے تعلق نہیں یہ تصور خلط ہے یہ تصور میں آگے آپ کو ایک حدیث سنانے والا ہوں ایک حدیث میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہاں تو فرمایا کہ نکلیں گے اس حدیث میں ہے کہ وہ نکلتے رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے دور تک ہر دور میں ایسے طبقے نکلیں گے ہر دور میں ایسی جماعت ہوگی ایسے افراد ہوگے حتیٰ کہ فرمایا ان کے آخری لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال کے ساتھ ہوں گے نکلتے رہیں گے اس دور تک اور ان کی اعلان دے ہوں گے قرآن کسر سے پڑھیں گے سر کو منوائیں گے اور انتہا پسند اور شدت پسند ہوں گے اور یہ ساری انتہا پسندی اور شدت پسندی کیوں کہ حضور علیہ السلام کی شانِ رحمت و شفاعت پر ان کا ایمان نہیں شفاعت پر ایمان کم ہوگا مغفرت و رحمت کے پہلو پر ایمان کم ہوگا یہ اسارم المسلوم ہے میرے پاس علامہ ابن تیمیہ کی انہوں نے بھی اس کو بیان کیا اس حدیث کے ساتھ پہلے ملالو جو حدیث پہلے ہم بیان کر چکے تو یہ مخاری میں مسلم میں ہے اس کا اطلاق خوارج پر نہیں کیا مگر اطلاق کی توسیع ہے ابو سید خدری عزی اللہ تعالیٰ انہوں سے مر گئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قَالَ بَيْنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک سم آپ تقسیم فرما رہے تھے مالی غنیمت جاء عبداللہ ذلخ ویسرہ التمیمی عبداللہ نامی ذلخ ویسرہ تمیمی یہ شخص آیا فَقَالَ اِعْدِلْ یا رسول اللہ عدل کیجئے یا اللہ سے ڈریئے ماذا قَالَ وَيْلَكِ وَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ عَدِل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا قَالَ عُمَرَ عَبْنُ الْخَطَاب رضی اللہ تعالی عنہ اِعْزَنْ لِي آقا مجھے اجازت دے فَعَدْرِبَ اُنُوْ قَهُوْ میں اس کی گردن اُڑا کے رکھ دوں قَالَ دَعْهُ اس کو جانے دو چھوڑ دو فَإِنَّ لَهُ أَسْحَابًا اس کے کچھ اور لوگ ہیں اور ہوں گے يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ سَلَاتَهُ مَا سَلَاتِهُمْ اب وہاں تھا يَقْرَوْنَ الْقُرَانِ اس کے ساتھ اضافہ اور آیا ان کے عمال کا وَسِيَامَهُ مَا سِيَامِهُ اس قسم کے لوگوں کی ایک جماعت ہوگی وہ کسرت سے قرآن بھی پڑھیں گے کسرت سے نمازیں بھی پڑھیں گے کسرت سے روزیں بھی رکھیں گے اور تم لوگ ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو کم تر جانوں گے حقیق جان ان کے روزوں کے مقابلوں میں اپنے روزوں کو یعنی عمال میں تم ان کا مقابلہ یقینے فرمایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ ان کی جماعت کے لوگوں کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت میں نماز میں روزوں میں مقابلہ کسرت عمال میں نہیں کر سکیں گے اور وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور پھر آگے حدیث میں تفسیر سے فرمایا جب شکار سے تیر نکل جاتا ہے تو تم اس تیر کے پر کو دیکھتے ہو شکار میں سے جو نکلا ہے تو دیکھتے ہو تو اس میں کوئی خون کا نظر نہیں آتا پھر اس کے پھل کو دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی خون کا نشان ہو اس میں بھی نظر نہیں آتا اس کی بار کو دیکھتے ہو اس میں بھی خون کا نشان نظر نہیں آتا اور اس کے گوبر اور خون سے نکل جاتا ہے مگر کوئی معمولی سا نشان بھی اس پر نہیں لگتا اس طرح وہ دین سے یوں نکل گئے ہوں گے کہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے روزیں رکھ رہے ہوں گے مگر ادنا سی بھی دین کی کوئی نشانی ان پر نہیں ہوگی اور دوسری حدیث میں یہ بھی بخاری مسلم میں دونوں متفقل ہیں حدیث کے دوسری الفاظ ہیں وَفِی رِوَایَتِنَاً قَالَ رَجُلٌ مِنْ عَسَابِهِ قُنَّا نَا نَا حَقُّ بِحَازَ مِنْ هَا حُلَا ان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ ان کو ماری غنیمت اتنا دے رہے ہیں ہم ان لوگوں سے زیادہ حق دار ہیں ہمیں زیادہ دیا جائے قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی فَقَالَ عَلَا تَأْمَنُونِ کیا تم مجھے امین اور امانتدار نہیں جانتے وَعَنَا امین وَمَنْ فِي السَّمَاء جو آسمان والا میں تو اس کا مقرر کردہ امین ہوں يَعْتِنِ خَبْرُ السَّمَاءِ سَبَاحًا وَمَزْغَان وہ اپنی غیب کی خبر صبح شام مجھے بیجتا ہے امانتدار سمجھتا ہے تو بیجتا ہے تم میری امانت پر شک کرتے ہو قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ ابو سید خضری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہوا جس نے یہ بات کی تھی غَائِرُ الْعَيْنَيْن مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْن نَاشِرُ الْجِبْحَ قَسْلُ لِهِيَ مَحْلُوكُ الرَّاس مشَمِّرُ الْعِذَار یہ نشانیاں بیان کے ایک شخص اٹھا اور اس کی نشانیاں کیا تھی کہ وہ شخص غَائِرُ الْعَيْنَيْن اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی اندر اندر گڑوں میں گسی ہوئی تھی گڑوں میں اندر گسی ہوئی تھی مشرف الْوَجْنَتَيْن رخصاروں کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھی نَاشِرُ الْجِبْحَ یہ جو پیشانی ہے اُبری ہوئی تھی قَسُ الْلِحِيَ داری گنی تھی محلوق الْرَاس سر مُڑا ہوا تھا اور مشَمِّرُ الْعِذَار تیبند چکھنوں سے بہت اُوچا رکھا ہوا تھا یہ اس کا حُلیہ تھا اس کی حیاتِ قضائی تھی یہ اس کی علامتیں تھی فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسَلَمْ اتَّقِ اللَّهُ اللَّهُ سَنْ لَرِيَ مَعْذَرُ اللَّهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ یعنی وہ بھی توحید کا غلبہ اتنا ہے کہ خدا خوفی کا سبق حضور کو بھی دے رہا ہے عدبِ رسالت کی کمی علامتیں بول رہی ہیں کہ ایمان اور عقیدے کی خرابی کیا تھی غلبہِ توحید ہے اور کمی ہے عدبِ رسالت کی حضور کو بھی تقویٰ کا سبق دے رہا ہے ماظر اللہ استقفراللہ عدل اور تقویٰ کا سبق دے رہا ہے خدا خوفی کی بات کر رہا ہے ماظر اللہ حضور الرسالت کی بارداز اور عدبِ رسالت کا فقدان ہے بے عدبی کا مرتقب ہو رہا ہے یعنی یہ اس کے عقیدے کی پہلی علامتیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی اس کے جسم سے اور اتقلہ کا کلمہ اس کے عقیدے کی علامت بیان کر رہا ہے کہ عقیدے میں ایسی روکی توحید کا غلبہ ہوگا جس میں عدبِ رسالتِ ماب کا فقدان ہوگا وَقَالَ وَيْلَكَ وَلَسْتُ وَحَقُّ اَهْلِ الْأَرْضِ اَنْ يَتَّقِيَ اللَّهِ کیا ساری زمین میں سب سے بھڑ کر اللہ کا تقویٰ لکھنے والا میں نہیں مجھ سے زیادہ بھی کوئی حق دار ہے تقویٰ کا پھر وہ شخص پیٹ پھیڑ کر قال ثُمَّ وَلَّ الرَّجُل مُڑ گیا قال خالد بن ورید خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عَلَا عَدْرِ بُعُنُقَ اجازت دے کیا میں اس کی گردن نہ کاٹ کے اُڑا دو قال اللہ لَعَلَّهُ وَنْ يَكُونَ يُسَلِّ فرمایا نہیں چھوڑ دو شاید نماز پڑھتا ہو آگے ایک روایت میں یہ بھی یہ بھی لوگ کہیں گے کہ نماز پڑھنے والوں کو مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے وَقَالَ خَالِدٌ خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عرض کیا حضور کی بارگاہ میں وَقَمْ مِنْ مُسَلِّن یَكُونُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْوِهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے نمازی ایسے ہیں کہ زبان سے جو کہتے ہیں وہ چیز ان کے دل میں نہیں ہوتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي لَمْ اُمَرْ عَنْقُبَ عَنْقُلُو بِالنَّاسِ وَلَا شُقَّ بُتُونَ حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دل یا ان کے پیٹ چیر کے اندر کا حال دیکھو حضور السلام نے جب وہ چل پڑا آپ نے اُدھر اشارہ فرمایا اشارہ فرما کے فرمایا فَقَالَ اِنَّهُ يَخْرُجُو مِنْ زِعْزِهِ حَازَا اس شخص کی صلوب میں سے اس کی نسل میں سے قوم ایک قوم ایک طبقہ لوگ اور ایک جماعت نکلیں گی يَتْلُونَ كِتَابَ قرآنِ مجید کی گتاب یعنی قرآنِ مجید بڑے ذوق سے پڑھیں گے مگر وہ ان کے حالق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یہ متفقہ الہدیثیں ہیں دونوں بخاری اور مسلم میں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی بخاری اور مسلم میں سیئین میں متفقہ الہدیث آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث پر سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان صفحاء والاحلام يقولون من خیر قول البریہ لا يجاوز ایمانهم حناجرہم یہاں ایمان فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السام من الرمیہ فَإِنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْطُلُوْهُمْ آگے علی صوبان ابی ازان فَغَدْبَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلْلَمَ غَدْبًا شَدِيدًا وَقَال وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِ رَجُلًا وَوَعَدَلُ مِنِّي ثُمَّ تَالَ يَخْرُجُ فِي آخر الزمان قوم كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ آخر الزمان میں قوم آئے گی اب میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جب فرمایا اِنَّا لَهُ اَصْحَابًا اِنَّا لَهُ قَوْمًا وَيَخْرُجُ قَوْمًا مِنْ زِعْزِ حَاذَا اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس وقت کو یہ خاص جماعت تھی اس وقت یہ خاص ذہن تھا ایک طبقہ تھا جن کے اعتقادی مزاج کی یہ کیفیت تھی کہ جس میں عدبِ رسالت کی کمی تھی محبتِ رسالت کی کمی تھی توحید اور تقویٰ کے منکر وہ بھی نہیں تھے بعض لوگوں کا اس وقت ایک مزاج تھا اور وہ منافق تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نسل میں سے قوم ہوگی یہ فرمایا کہ اِنَّا لَهُ اَصْحَابًا کہ اس کے لوگ مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسی دور کی جماعت کی بات ہو رہی ہے فرمایا آخر و زمان میں ایک لوگ نکلیں گے اور اس کے لوگ اس لیے کہا جا رہا ہے فرمایا ایسے لگتا ہے جیسے یہ کَنْ نَحَازَ مِنُمْ یہ انہی میں سے ہے وہ جو اعتقادی مشابہت ہے اور فکری اور ذہنی مماثلت ہے اس کی بنیاد پر گویا یہ ایک ہی جماعت ہے اور یہ اس ہی میں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے تو آخر و زمان میں قوم آئے گی یَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَعْبِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامُ كَمَا يَمْرُقُسَهُمُ مِنَ الرَّمِيَّ فرمایا یَسِيْمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لَا يَزَالُونَ جو میں نے آگے آپ کو بیان کیا تھا یَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَلْمَسِيْحِ الدَّنْجَار یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کہ جو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد صرف خوارج تھے خوارج تو تھے ہی خوارج تو وہ بھی تھے کوئی شک نہیں وہ تھے اس میں تو کوئی انکار نہیں مگر یہ حصر کرنا کہ صرف خوارج تھے اور ہمارے زمانہ میں اب اِنَّ لَوْا صَحَابًا نہیں ہیں اس کے ساتھ تھی اس کی قوم اس کی جماعت اور اس خیال اور عقیدے کے لوگ اب نہیں رہے یہ حدیث اس کا اطلاع اس دور کے خوارج پہ ختم ہو گیا یہ خیال غلط ہے یہ حدیث اس کی تصریح کر رہی ہے لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَلْمَسِيْحِ الدَّجَّال اور وہ ہر دور میں نکلتے رہیں گے ایسے لوگ ایسی جماعت ہر دور میں موجود رہے گی ایسا طبقہ اور ایسا فکر اور عقیدہ حتیٰ کہ ان کے آخری لوگ مسیح دجال کے زمانے میں اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ شرع خلق ہوں گے یہ لوگ اب سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اپنا کیا ہے ابو عثمان النہدی روایت کرتے ہیں کون ابو عثمان النہدی روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سالہ رجل من بنی یربور بنی یربور میں سے کسی شخص نے ایک سوال کیا انزاریات والمرسلات والنازعات او انبادہ انہ ان صورتوں کے بارے میں یا ان میں سے بعض کے بارے میں سوال کیا اب اس وطولہ اور ایسے کلمات اب ان صورتوں کو پڑھیں آپ کو مفہوم سے اندازہ ہوگا سوال کیا فقار عمر اب سوال اس نے قرآن کی صورتوں کا کیا ہے تفسیر کا سوال کیا ہے ان صورتوں کا کیا مانا ہے کیا مفہوم ہے ان صورتوں کے بارے میں آپ کی کیا فرماتے ہیں اب سیدنا فروق عاظم رضی اللہ عنہ کی تفسیر قرآن سنیے کیا ان کی تفسیر قرآن سنیے قرآن کی تین صورتوں کا مفہوم پوچھا جا رہا ہے اب سیدنا فروق عاظم رضی اللہ عنہ تو جواب میں فرماتے ہیں دا انراسک ان صورتوں کے بارے میں سوال کرنے والے ذرا اپنی ٹوپی یا پگڑی اتار سرننگا کر ذرا سرننگا کر اس نے سرننگا کیا فَإِذَا لَهُ وَفْرَةُ اس کے سر پہ گھنے بال تھے فَقَالَ عُمَرَ وَاللَّهِ لَوْرَائِتُكَ مَحْلُوقًا لَذَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ خدا کی قسم اگر تیرا سر مُنہ ہوا ہوتا تو یہ آنکھیں جس میں دسی ہوئی ہیں میں اس کو اڑا کے رکھ دیتا سر کو سر بھی نہیں کہا سر کو یعنی یہ کھوکڑی کو جس میں فیہِ عَيْنَاكَ جس میں آنکھیں دسی ہوئی ہیں اس کو قرم کر دیتا اگر تُو محلوق و راس ہوتا سر تیرا مُنہ ہوا ہوتا تو اڑا کے رکھ دیتا تیرے سر کو یہ تیرے ان آیتوں کی قرآن کی تفسیر ہوتی فُمَّ قَالَ پھر وہ بیان کرتے ہیں سُمَّ قَاتَبَ آئِلَا اَحْلِ الْبَصْرَةِ کیونکہ وہ خوارج بصرہ کی طرف سے اٹھے نکلے تھے تو پھر اہلِ بصرہ کی طرف لکھا اور ہمیں بھی لکھ بھی جا اَنْ لَا تُجَالِسُوْهُ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اور ہم مجلسی نہ کیا کرو قَالَ فَلَوْ جَا وَنَحْنُ مِعَتُن تَفَرَّقْنَا اس کے بعد ہم نے عمل یہ کیا کہ اگر ایسا مُڑے ہوئے سر والا کوئی بدعقیدہ آدمی آ جاتا اور ہم سو آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہم سارے متفرق ہو کے مجلسی ختم کر دیتے تاکہ اس کے ساتھ ہم نشینی نہ ہوئے یہ اس ناجِ صحیح کے ساتھ روایت ہے حوالہ خود یہ کافی ہے علامہ ابن تیمیہ کی ہے سارے والمسلول سے بڑا حوالہ اور کیا ہے خود یہ حوالہ ہے اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر یہ انسار اور مہاجرین کے درمیان ان سے حلف لیتے اور قسم کھا کے کہتے بھی اور حلف لیتے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ علامت جو حضور علیہ السلام نے ان خارجیوں کی بیان کی تھی کسی میں دیکھ لے تو قسم لیتے کہ اس کا سرکلم کر دے گا اور آگے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ماں باوجود اس کے کہ یہ وہ عمر فاروق ہے انہو ہولذی نہاہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل ذل خوی سرہ یہ وہ عمر فاروق ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے کٹیگوریکلی منع فرمایا تھا آپ کی اجازت مانگنے پر کہ زویل خیص را کو قتل نہ کرنا نمازیں نموزیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں لوگ کہیں کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا بھی کرنا چھوڑ کر دی علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جان لو یہ وہ عمر ہے جن کو حضور علیہ السلام نے قتل سے منع کیا تھا اس کے باوجود یہ صحابہ سے قسم لیتے تھے کہ جس کے اندر وہ علامت دیکھ لوگ اس کو قتل کر دوگے حتیٰ کہ کوئی قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی پوچھ رہا ہوگا اور درسِ قرآن کی بھی بات کر رہا ہوگا اور اس کے اندر گستاخی رسول کی بو آ جائے گی قتل کر دوگے ایمان نہیں ہے اس کا تو ایمان بیٹے وہی ہے جس میں عدبِ رسول کی خوشبو ہو اور محبتِ رسول کی خوشبو ہو اور ختم کرتے ہیں آخری حدیثِ پاک کو برکتاً تبرکاً پڑھ کر جس میں امام خاری نے روایت کیا نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَقَلِمَتَانِ حَلِيبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں خفیفتانِ علل لسان پڑھیں اگر تو زبان پر بڑے آسان اور لطیف اور خفیف ہیں ثقیلتانِ فِي الْمیزان عجر میں طولے تو میزان میں بڑے بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظيم سبحان اللہ تین بار پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظيم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظيم سبحان ربک رب العزت اممہ یسکون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین یہ بخال شریف کا ختم ہو گیا اب آپ کو اس کی سنت کی اجازت دے دیتے ہیں اس سنت کو پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی الاجازت في سناد الجامع السحیم الاجازت في سناد الجامع السحیم الى الامام البخاری رحمه اللہ تعالی الاجازت في سناد الجامع سبحان اللہ و بحمدہی جرد جرد امواہ البرکت من بین اصابہی و بنانہی و تفجرت جنابی الحکمہ من قلبہی و لسانہی و علا آلہی و صحبہی و طبعہی الَّذِي رَبَوْ لَنَا الاجازت في اجازت الجامع السحیم الى الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری فَإِنَّنِي قَدْ أَجَزْتُهُ وَآقُونُ فَإِنَّنِي قَدْ أَجَزْتُكُمْ کَمَا رَوَالِي وَأَجَازَنِي الشیخ السید محمد بن علمی المکی بِإجازتِهِ الْعِلْمِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاسَةِ کَمَا سَرَّحَ لِي بِالْإِذْنِ وَالْإِجَازَاتِ فِي جميعِ اَسَانِيدِهِ وَالْمَرْوِيَّاتِ فِي رِسَالَتِهِ الْنُورِ الْبَاحِرِ فِي اجازتِ الشیخ محمد داہر یہ آپ کو جو منبع ہے آپ کی اس اجازت کا اس رسالے کی بھی زیارت کروا دیں تاکہ آپ دیکھیں برکت کے لیے یہ جو منبع ہے آپ کی تمامین اجازات کا باقی اور اسانید بھی ہیں مگر یہ امام محمد بن علوی المالکی المکی یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا رسالہ ہے جو میری اجازات اور اسانید پر مبنی ہے نور الباہر یہ آپ کو دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ اپنے منبع سے باقی اور یہاں سے یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے پھر وہ تمام اسانید اور مربیات کی اور اجازات اس کی شروع ہو جاتی ہے یہ پورا رسالہ پھر ان تمام اسانید اور مربیات پر اور آپ کے لیے ایک الگ انہوں نے لکھ کے دیا انہوں نے کہا کہ یعنی آپ کو آگے اجازت دینے کے لیے بے اسانید اب میں بتا رہا ہوں کہ تمام بے اسانید ان والدی وغیرہی ان کی تمام اسانید و مربیات جو ان کے والد اگرامی سے اور دیگر اصاد زور مشایق سے ان تمام اسانید کی کہا کہ اپنے تلاب میں سے جس کو جو سنت کی اجازت دینا چاہیں اجازت یعنی آپ کے تلاب کے لیے بھی لکھ کے دیا کہ آپ سب کے لیے بھی اس کی اجازت دیا یہ شیخ امام محمد بن علوی المالکی جن سے خصوصی اجازات مجھے ملی ان کے والد اگرامی کی یہ اجازت اببا جی قبلہ کو تھی اببا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے والد اگرامی امام علوی بن عباس المالکی کی زیارت کروائی تھی سان ترے سٹھ میں مکہ مزمہ مسجد حرام میں امام علوی بن عباس المالکی حدیث پاک یعنی سعی بخاری کی اجازت خصوصی اجازت میری موجودگی میں حرم کعبہ میں انہوں نے اببا جی قبلہ کو انعیت فرمائی تھی فرمایا تھا کہ میرے یہ استاذ میں نے اور اقتصاب علم حدیث میں امزہ کیا ہے کیونکہ پہلے اٹھالیس وغیرہ کے زمانے میں بھی وہ آزری دے گئے تھے وہاں مگر یہ ملاقات اور زیارت مجھے جو یاد ہے ترے سٹھ کی یاد ہے اس وقت میں چھوٹا تھا اور مجھے یہ پہچان نہیں تھی کہ یہ صرف اتنا یاد رہ گیا کہ یہ امام مالکی ہیں کوئی اس وقت اتنی بات ذہن میں رہ گئی ہے آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ یہ امام مالکی ہیں مکہ مذہبہ میں کوئی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں مالکی اور مذہب ہیں اور مدرس ہیں حدیث کے امام الحدیث ہیں مسجد حرام کے مالکی اور مذہب ہیں یہ میری بات ذہن میں رہ گئی ان کی شکل و صورت قد و قامت ساری بات ذہن میں رہی پھر زمانہ گزر گیا یہ ترے سٹھ کی بات ہے جب شیخ محمد بن علوی المالکی صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے اجازات دی تو میں نے ان کا سرابہ قد و قامت ان کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں مان وہ خیال آ گیا میں سمجھا کہ یہ تو وہی شکل و صورت ہے یہ ان کے بیٹے ہیں وہی قد وہی شکل و صورت مکمل شکل و صورت کیا تھی انہوں نے کہا جیسے میرے جیسے ہی تھی مگر وہ ضعیف العمر تھی اسی سے زائد ان کی اس وقت عمر تھی جب میں نے ان کی زیارت کی تھی پتہ نہیں کتنی عمر پائی تو پھر انہوں سے ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ یہ بجاہ ہے کہ آپ کے والد اگرامی رمض اللہ علیہ نے ان سے حدیث سند کی اجازت اور مربیات کی اجازت لی تھی السند الاول جو صحیح بخاری کی امام بخاری تک دے رہا ہوں یعنی شیخ محمد بن علوی المالکی 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 وشیخ ای الامام عمر حمدان ان شیخ ای محمد عابد المالکی ان سید احمد الدحلان ان عثمان بن حسن الدمیاتی ان الامام محمد الامیر الكبیر وقارع الامام عباس المالکی ایزا ان شیخ ای السید محمد بن علی بن ظاہر الوطری یہ دوسرے طورت بھی بیان کیا جا رہا ہے میں آپ کو مقصر دے رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں آگئی وہو ان علی السعیدی ان محمد بن مکرم التبری ان جدہی الامام محمد دین محمد بن محمد التبری ان البرحان ابراہیم بن محمد بن صدیق الدمشقی ان الشیخ ابن عبد الرحیم بن عبدالعول الفرغانی وکان عمرو میت واربئین سنہ ومن من اشتماع بالخضر علیہ السلام وقد قارع علی عبد الرحمن محمد بن شاز بخت الفرغانی وقارع الجامع السحیل البخاری من اثر الامام البخاری الالآن فخضوح شاکرہ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری تک مسلسل بس سماء مسلسل بس سماء اس خوبی کے ساتھ دنیا میں جتنی آسانید موجود ہیں ان میں سے افقر السند ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں تین سو سال پہ ان کی عمر ہوئی انہی شیخ محمد بن شاز بخت الفرغانی انہی شیخ ابی لکمان یحیٰ بن شاہن الخطلانی انہی شیخ محمد بن یوسف القربری انہی الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری یہ ایک اور جہد سے دنیا میں جتنی آسانید امام بخاری تک موجود ہیں جتنے بھی سلاسل اور آسانید ان میں سب سے آلہ یہ سند ہے کیسے؟ کہتے ہیں انہو بین الشیخی و بین الامام البخاری اشعر و وسائط صرف دس واسطے ہیں آلہ سند بن گئی صرف دس وسائط کی بنیاد پر یہ آلہ سند ہے یہ روایت جو حدیث کی ہے یہ اجازت آممہ کے ذریعے سے آئی ہے وہ مسلسل بالسماع کے ذریعے سے آئی ہے السند الثالث اردی ایزاً ان والدی والشیخی الشیخ الدکتور فرید الدین القادری رحمہ اللہ تعالی وہ رواعن شیخ محمد عبدالشکور المہاجر المدنی قرآتاً و اجازتاً بالمدینہ المنورہ و ان شیخ محمود و رسن الحندی و ان شیخ محمد قاسم النانوتوی و ان شیخ عبدالغنی المحدث الدہلوی ان والد ہی شیخ ابی سعید الدہلوی و شیخ محمد سحاق الدہلوی سمم المکی کے راہما ان شیخ عبدالعزیز المحدث الدہلوی ان والد ہی محدث الحند امام الشیخ احمد ونی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ تعالی ان الشیخ ابی طاہر محمد بن ابراہیم القرآنی المدنی ان والدی محدث الحجاز البران ابراہیم القرآنی ان نجم الدین محمد بن محمد الاغذی العامری الدمشقی ان والدی الشیخ بدر الدین ان القاضی ذکریہ الانصاری ان امیر المومنین فی الحدیث ان حافظ شعب الدین احمد بن حجر الاسقلانی ان البرحان ابراہیم بن احمد التنوخی ان ابی رباس احمد بن ابی طالب الحجار مبارک الزبیدی انا بالوقت عبدالاول بن السجزی الحروی انا بالحسین الدعودي انا الامام محمد بن احمد السرخصی انا الشیخ محمد بن یوسف الفربری انا الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمه اللہ تعالی قدس اللہ الصدر والعزیز فالحمدللہ علیہ توفیقه وخدمت سنت حبیبه وفضل الاتصال برواتها الہمت حدیثه والصلاة والسلام علیہ سیدنا ومولنا محمد النبی الامی المصطفى وعلى آله وصحبه وطبه الذین شرفهم اللہ بالفضل والاجتباع فاجزتكم بهاز الاسانی الى الامام البخاری اليوم رحمت اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا وعلى آلیہ صحبی وغیرہ وسلم ربنا آتینا فکر حسنتا فکر حسنتا فکر ا 이상ون رحمت اللہ صلی اللہ written قبول رحمت اللہ الا اللہ قبول قبول ہویر ناو نیدی查ت صلی اللہ اول Absolutely فرما اrain اللہ بنا ترجمة نانسي قنقر اللہم صلی اللہ وسلم بارک على سیدنا مولانا محمد وعلى علیہ وصحابی وزواتی محلواتی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ وسلم